سوری اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں اسی پر سوال اٹھا ہوں کہ میرا ابھی میں اسلامی سنت کے حساب سے میری شادی ہوئی ہے تو میری اسلامی سنت کے حساب سے جو نکاح ہے وہ اسلامی سنت کے حساب سے ہوا ہے یعنی کہ اور ان کا نکاح کیسے ہے پھر نہیں دیکھیں قادیانیت جو ہے نا یہ زندیقیت اس لیے کہتے ہیں آپ اس فرق کو بڑا واضح سمجھے بہت سارے فرقیں ہیں جن کو ہم اسماعیلیوں کو کچھ نہیں کہتے کبھی کہ میں نے تو کبھی اسماعیلی حالانکہ مجھے اسماعیلیوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ابن سبا سے لے کر پرنس کریم آغا تک مجھے پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے لیکن وہ جو ہے نا زندیقیت نہیں کرتے قادیانیت کے بارے میں ایک بات سب کو پتا ہونی چاہیے یہ اسلامی احکام کی باطل تعویل کرنے والا گروہ ہے قادیانیت اسلامی استلاحات اور اسلامی عقائد کی باطل تعویل کا مطلب غلط تعویل غلط معنی پہنانے والا جو قرآن میں جن کے بارے میں ہیں یہ ان لوگوں میں اس کی کلاس یہ ہے سورہ علی عمران خمتہ وہ لوگ جن کے دل سیاہ کالے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ تعویلیں کرتے ہیں باطل تعویلیں اسلامی احکام کی آپ یہ دکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں لو جی ہماری تو نماز بھی وہی ہے ایک دن میں جب مجھے مطلب مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی تعلق رکھا ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے فضل جو ان کا مرزوارہ ہے لنڈن میں ساؤت ویسٹ لنڈن میں تو وہاں پر تو مرزے ان کے مرزے نے کہا کہ لو جی ریکارڈنگ کرو نماز کی پھر ریکارڈنگ کے بعد وہ نماز ختم کی تو کہنے لگا دیکھ لو جی مسلمان ہو ہماری تو نماز بھی وہی ہے سب لوگ یہ جان لیں کہ ان کے جو ریچول ہیں سامنے کے یہ نماز بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں نکاح بھی ویسے ہی کرتے ہیں جو آپ نے اٹھایا یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں نکاح میں یہ روزہ بھی ویسے ہی رکھتے ہیں یہ عید بھی ویسے ہی کرتے ہیں یہ قرآن جو عربی زبان کا ہے یہ اس میں تحریفیں کر کے انہوں نے اسے تذکرے میں جمع کیا ہے جب مسلمانوں کی یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن طاقت ٹوٹ جائے گی تو ہم قرآن کو آپسلیٹ کر دیں گے کہ یہ قرآن اب ختم ہو گیا اب تذکرہ چلے گا تو یہ بات ہر مسلمان پر بلکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ ظاہری جو ریچولز ہیں وہ اسی طرح پرفارم کرتے ہیں لیکن ان کی تعویل کرتے ہیں ان کو غلط معنی پہناتے ہیں یہ یہ آپ یاد رکھیں باطل تعویلیں کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں ان سے آپ پوچھیں جی جنت ہے آہا جی جنت ہے بلکل دوزک پر ایمان ہے بلکل ایمان ہے اب آگے پوچھ لیں آپ کہ بھائی سب وہ جنت ہے کہاں پر وہ جی جنت تو جنت میں ہے نہیں نہیں وہ مطلب ہے کہاں پر وہ جی زمین پر ہی تھی اچھا تو قرآن میں تو نہیں لکھا کہ جنت زمین پر ہے اور حدیثیں کچھ سی تو انکار کرتی ہے اس کا اور نہیں جی یہ آپ کو غلطی ہے اچھا تو آدم علیہ السلام کیسے آئے اور کیسے انسان کی قیامت ہے وہ جی آدم تو ہر چھزار سال بات ہے یہ کس قرآن میں لکھا ہے جی لکھا ہوگا نا ہمیں بتایا انہوں نے ہر چھزار سال بات آدم پیدا ہوتا ہے وہ جی جنت کو کس نے اور یہ میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے ان کے جال ساتھ گدے خلیفوں کی اور وہ کہتے جی قرآن میں لکھا ہے کہ کل جب ان کو نکالا گیا اہبتو منہا کہتے جب عربی سبان میں اور اس کے باپ کو بھی عربی نہیں آتی ان کے کسی خلیفہ کو عربی آنا تو بہت دور کی بات ہے اتنے جاہل اور کند ذین قسم کی چیز اب میں میرے کند ذین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ مرزا طاہر آیا ادھر یونیورسٹی میں بی اے میں داخلہ تھرڈ کلاس بی اے میں داخلہ لیا فیل ہو کر چلے گیا اور اس کو انہوں نے نا صرف ڈگری نہیں دی بلکہ کہا کہ یہ تو اتنا قد ذین ہے گدے کا بچہ کہ اس کو تو ہم یو گریڈ بھی دینے پر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی آنر تو نہیں وہ یو کا مطلب ہوتا ہے انگریڈیبر کہ اتنا نلائق کہ اس کو الف بے نہیں آتی ہے یہ انہوں نے کیا مرزا طاہر کے ساتھ وہ آکے جی آپ کو بتا رہا ہے کہ جنت زمین پر تھی اوہ خبیصہ بیئت ترکل پاس نہیں ہوئی تسند اثر ہیں کہ جنت زمین پر نہیں تھی عربی ان کے باپ کو بھی نہیں آتی بلکہ یہ قرآن پاک ناظرہ نہیں پر سکتے آپ ان کی کوئی ویڈیو نکال کر دیکھ لیں اور ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن میں لکھا کہ تم سارے کے سارے کہتو دیکھو جی ادھر تم رہا اور عربی زمان کا قائدہ ہے ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہیں عربی زمان میں تین قسم کی گرائمر ہوتی ہے ایک سنگلر کے لیے جو واحد ہے اور ایک دو کے لیے ہوتی ہے اور پھر تین یا اس سے زیادہ کے لیے جب شیطان کو بھی ساتھ نکالا تو تین تھے اس کے لیے اہبیتو کہہ دیا لیکن سورہ تاہا میں واضح لکھا ہے قالا اہبیتا من حاد جمیعہ تم دونوں اکٹھے نکل جاؤ یہاں سے اور مرضائی کہتے ہیں جی ایک بڑے گروک یہ بات یاد رکھیں یہ آپ کے ریچویل وہی دکھائیں گے ان کی باطل تعویل کریں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریچویل وہی کرتا ہے اور باطل تعویل کرنے والا کافر سے بہتر ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں سید صاحب میں نے ایک question کرنی ہے یہ جو ہے نا جمیعہ اس میں اگر ابلیس کو نام شامل کرے نا تب بھی یہ درست ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ آدم و ہوا اور جون کی پشت میں ساری ذریعت اور نسل انسانی تھی نا یہ اس سے کہا گیا ہے جمیعہ کہ تم بھی زمین پر اتر جاؤ اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی وہیں رہیں گی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو غلط بیانی نہیں کرتے سورہ بکرا میں احبتو لکھا ہے کل احبتو منہ لیکن سورہ تاہا میں جہاں شیطان کا ذکر نہیں ہے اور ایڈریت صرف آدم اور ہوا کو ہے وہاں لکھا ہے کل احبتا منہ تو وہ بات اس کی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ عظمہ والی آیت ہے نا سورہ تاہا کی کہ آدم نے اپنا عظم اپنا ارادہ توڑ دیا وَلَمْ فَنَسِعَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ آزمہ ہاں وہ جو جہاں لفظ آزمہ آیا ہے نا کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا بھول گئے تھے مطلب اپنا ارادہ ان کا کم ہوگی اس کے حوالہ اس کا دے رہے پادت سورہ بکرا کو رہا ہے احبتو علی آئیت کو تو یہ جہالت ان کے خلیفے نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ان کے تو میں کہتا ہوں میں نے بڑے بڑے جاہل زندگی میں دیکھے لیکن ان کے خلیفوں سے بڑا جائے میں کہتا ہوں دھوکے بازی اور فراڈ کی ایسی مثال دنیا میں ملتی ہے صرف ان لوگوں کے درمیان جو پکے مجرم ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر یہی آپ کر لیں ہان صاحب ہان صاحب آپ کر لیں میرا question یہ ہے ہم ساروں کو پتا ہے ماشاءاللہ ہمیں لائک بہت کچھ پڑھنے کو ملا دیکھنے کو ملا کہ یہ کس طرح کی لوگ ہیں لیکن اس میں ہماری state کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ national tv پر اس کے بارے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے دے میں ایک بار ایک پروگرام کرنا چاہئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ہمیں تو پتا چل جائے پاکستان میں 60% لوگوں کو پتا ہے جو 40% جو لوگوں جس طرح میں رہتا ہوں ترائبل ایریا سے میں بلان کرتا ہوں تو یہ چیز ہمارے علاقے میں نہیں ہے الحمدللہ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے اگر کسی کو پتا چل جائے تو کیا کہ اس کو ختمی کر دے یہ کچھ رہا یہ چیز ادھر نہیں ہے اور دوسری بات جو انڈیا کے مسلمان ہیں اس کی بھی میرا دوسرا جو question ہے انڈیا کے مسلمان ہیں وہ بھی کتنے کمزور ہے کہ ان لوگوں کا ادھر جو مرزارہ بڑا ہوا ہے جس کا قبر کہتا ہے جو مردود مرا ہوا ہے اس کے ہڑیوں کو بھی باہر پینکنا چاہیے تاکہ دنیا میں اس کے لئے مثال ہونا چاہیے اور ٹی وی نیشنل ٹی وی پہ اس پہ ہونا چاہیے یہ اقلیت ہے لیکن لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے کہ اگر یہ اقلیت اپنے آپ کو مانتے ہیں اپنے آپ کو وقافر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے یہ ہماری سٹیٹ کی بہت بڑی بیکار ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کو پتا نہیں چل رہا اور یہ شاید صاحبہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر دے دے واقعی یہ بڑی جہاد ہے ان لوگوں کے خلاف اس کو عجر ملے گا ضرور ملے گا لیکن ہونا تو چاہیے سٹیٹ کو بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا ہے میرے کیل سے آن صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ جاگر کرنا چاہیے فران صاحب یہ آپ کا سوال نہیں بلکہ ایک مشورہ تھا تو ٹھیک ہے آپ کا مشورہ آگیا ہے اب کوئی سوال کر لے دوست میں سوال دکھ صاحب آپ سے دوبارہ آپ اس پر ایک سلم پڑھو میں ایک منٹ کچھ کہنا چاہتا ہوں ان کی اس بات انہوں نے دو باتیں بتائیں ہیں کہ پاکستان میں پاکستان نے ایک حد تک کی بعض حکملان جب آئے تو ایک سیریز بنی پاکستان میں اس کا نام تھا تحریف اور وہ قادیانیت کے بارے میں خاص تھی اس میں حوالہ جات بھی بتائے گئے لیکن میں یہ بڑے افسوس سے آپ سے کہتا ہوں میرا تعلق جس خاندان سے ہے اس کا پولیٹکس میں کافی حصہ رہا ہے ایک بڑے صدیوں سے ان کا ایک حصہ ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حکمران آتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں ان کا پریکٹیکلی وہ مسلمان نہیں ہے انہیں اسلام کے نہ بنیادی عقائد کا علم ہے نہ وہ جاننا چاہتے ہیں وہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے جب کہا جاتا ہے قادیانی کہتے ہیں ہم تو ہم بھی مسلمان ہیں وہ ان باتوں میں آنا اس کو نہیں کہنا چاہیے پولیٹیکلی اس ایجنڈے کو اپنا لیتے ہیں کہ قادیانیوں سے ظلم ہو رہا ہے حالانکہ ظلم پاکستانیوں سے ہوا ہے اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں پاکستانیوں کا خون ہے تو ہمیں ان حکمرانوں کو بدلنا پڑے گا سب سے پہلے ایسے شخص کو جو اسلام سے نواقف ہے وہ کیسے اسلام کی ترویہ کر سکتا ہے اور وہ ریاست جس کے پہلے تین آرٹیکل کہتے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا منشور منشور شریعت ہے اور اس کی اسیمبلی مجلس شورا ہے جب یہ تین کلیم کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد ان تینوں کی نفی کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو سیکولر بنانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے انڈر تو اس قسم کے مسائل حل ہوئی نہیں سکتے وہ تو اس بات کی اصل میں ایسے حکمران کفر کی ترویہ کرتے ہیں کفر کو پھیلاتے ہیں بجائے اس کے کہ کفر کو کم کریں اور لوگ آئے جیسے دیاءالحق جو تھا انہی کا لائیا ہوا تھا لیکن وہ ایک اس کا رخ وہ تھا کہ جس میں اس کو مذہب سے کچھ دلچسپی تھی تو ہمیں پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ ان کے سہولتکار ہیں تو ایک سہولتکار جیسے آپ دیکھ لیں مرزا جیل میں ہے اب پاکستان تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اب غامدی کے پیسے وہ تھوڑا سا ہوئے وہ بھاگ کے فرار ہو کے امریکہ چلے گیا یہ خبیص کا بچہ کیسے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے وہاں بیٹھ کے جیل میں اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے اگر پاکستان کی حکومت اسلامی حکومت ہے لیکن کوئی نہیں جو وہ کہتے ہیں جی ہم سیکولر ہیں آپ سیکولر ہیں تو جہنم میں جاؤ سیکولر کی سزا جہنم ہے عبدالعباد کی یہ پتہ ہونا چاہیے ہر سیکولر کو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں تو نہ آپ پاکستان کے وزیراعظم بن سکتے ہیں نہ آپ پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ پاکستان کی سیاست میں آ سکتے ہیں لیکن وہ آتے ہیں آپ نے آپ کو سیکولر کہتے ہیں آپ کے ہماری ماں بیٹیوں کو سڑکوں پر ساکر نچاتے ہیں تو آپ نے اگر اس کا سدے باب کرنا ہے تو آپ مطلب کوشش کریں اب یہ بڑا کمپلیکس ٹاپک آ جاتا ہے تو یہ بس میں آپ کو اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں اور پتھان تو بڑے غیرت والی قوم ہے اور انہوں نے کادیانیوں نے بڑا ظلم کیا ہے پاکستان پر آپ دیکھیں میں تو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں انیس سو تریپن میں ان کے انتیس جرنیل تھے جو ٹاپ ریڈ ٹیپ پر تھے انہوں نے سازش کر کے لاہور میں بیس ہزار شہریوں کو مروا دیا اور وہ ہستہ ہوا آیا وہ زناکار جو خبیص کا بچہ تھا اور اس کو جسٹس منیر نے پیغام بچایا کہ میرے آنے کے بعد آنا اگر میرے آنے سے پہلے آگے میرے لئے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا یہ جی پاکستان کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے اس کو ہائی کوڈ کا چیف جسٹس اس کو یہ کہہ رہا ہے ایک مرزئی کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے سر پر جوتے مارے جاتے اور اس کو سر عام پانسی پر لٹکایا جاتا اتنے لوگوں کو قتل کروانے کے جرم میں اور چناب نگر کو ختم کر دیا جاتا لیکن کہا ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کے ہاں چناب نگر تو میرے خواہد سے پاکستان میں ہے نا پتہ نہیں یار یہ کس طرح یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے بس ان لوگوں کو بس کرش کرنا چاہیے بات ختم بس کام مقاو اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے آج قربان بولو یہ جو آپ جملہ بول رہو نا ان کو فلاہ کرنا چاہیے یہاں پر آپ میر بھنی فرمائیں ٹھیک ہے ہم علمی رد کرنے کے لئے بیٹھے ہیں باقی جو بات آپ جس طرف لے جانا چاہتے ہیں نہ وہ ہمارے مقاصد میں شامل ہے اور نہ ہی ہم ایسی بات یہاں کر سکتے ہیں یہ ہر وقت ریکارڈنگ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ نیچے نہیں بیٹھے ہوتے یہ پیچھے سے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں مطلب شو نہیں ہو رہے ہوتے کہ یہ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ میرے بانی فرما یہ کراش وغیرہ کے الفاظ یہاں نہ استعمال فرما اس میں آپ کے لئے بھی مسائل ہوں گے اور ہم جتنے بیٹھے ہیں یقیناً ہم ایسے بھی اکثریت جو ہے وہ فارن کنٹریز سے ہے برمین ممالک سے ہیں تو ہمارے لئے بھی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں خیر ویسے بھی یہ ہمارے مطلب کے مقصد ہی نہیں ہے ہمارا مقصد اصلاح ہے ہمارا مقصد ان کو راہ ہدایت لے کر آنا ہے بس آپ دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت دے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچائے عزاق اللہ ہے تو سب آپ نے بڑی اچھی بلکتو کی اس بارے میں جو کعب یعنی جو ظاہری طور پر دکھاتے ہیں ماز روز سب سیم ہے عیدیں بھی سیم ہیں تو سب ایک اور بڑی اہم بات پنڈیالی تحصیل سکر یہاں ایشو اور بیار ہان صاحب اس کی جب اس کے چھوڑے اس کا میں چلو چھوڑوں چلو چلو ہان صاحب یہ پاگل آدمی ہاں جی اس کو میں نے میوڈ کر دیا بات صرف سنے بیٹھ کے اچھا پروک صاحب جیسے وہ بیان ہوا نا اس کے اسی طرح اگر ہم قادیانیوں سے سوال کریں نا تم ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے جو جھوٹے کو دجال کارنے کو مانا ہوئے نبی تو ان سے پوچھیں تم کس کے امتی ہو تو یہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس پہ سوڑا سا کومنٹ اس سے ریلیونٹ میرے خاصے کوششن جو آپ نے پہلے بیان کیا دیکھیں کلیم جو ہے ان کا دجل تو بنیاد ہے اسلام پر وہی دجل یہ بات تو آپ نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ مسیلمہ القذاب کا جو تھا حالات پڑھ لیں اس نے دعویٰ کیا کوئی اسی نوے سال کی عمر میں اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا اور وہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہتا تھا میں مسلمان ہوں کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے لکھ کر بیجا خط میں میرے پاس خط کی عقص موجود ہے جو اس نے لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی موجود ہے اور رسول پاک جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمیشہ اور بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر مسلم کو مقوقس عظیم کہا بڑی شان و شوقت والا بڑی عزت سے لکھا لیکن یہ یمامہ کا حکمران تھا آپ یہ نہ سمجھیں یمامہ تھوڑی حکومتی اس کا دار الحکومت جو تھا یمامہ کا آج اس کا نام ریاد ہے ریاد ہی مسلمہ القذاب کا دار الحکومت یمامہ تھا تو آپ جان لیں کہ آج جو ریاد ہے صوبہ نجت کے درمیان میں واقعہ ہے یہ اس کی ریاست کا ایک حصہ تھا یمامہ کا اتنا بڑا حکمران تھا مسلمہ القذاب اس کا دعویٰ یہی تھا کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لکھا یا رسول اللہ میرا تعلق آپ سے وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا حارون علیہ السلام سے تھا آپ رسول ہیں میں نبی ہوں اور آدھی زمین کا نبی اللہ تعالیٰ نے قریش کو بنا دیا اور آدھی زمین مجھے دے لیکن اس نے اپنی کتاب کے صفحہ 87 پر اس کی دو کتابیں ہیں فاروق کے اول اور فاروق کے ثانی مرزے کی دو مغلصات سے بھری ہوئی ہیں اس کی کتابوں میں سنس بھی ہے وہ مرزے سے کہیں بہتر باتیں کرتا تھا مرزا تو جاہل کی اولاد ہے وہ کہتا تھا کہ جو اسے پیغمبر صادق نہیں سمجھتا اس کا اسلام غیر مقبول ہے یہ اس کی لائن ہے میں حرف بحرف سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ مسیلمہ قذاب کا کہنا تھا جو اسے پیغمبر صادق نہیں سمجھتا اس کا اسلام غیر مقبول ہے اور یہ بات اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ آپ مجھے بتائیں یا کوئی فرق کے ساتھ کہتی تو ہمارے سامنے تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مرزا قادیانی بھوکے ننگے خاندان کا بھک منگا ہے اور ایک گیا گزرے شخص ہے جبکہ یمامہ کا حکمران جو تھا مسلمہ القذاب حکمران تھا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بڑے دلیلیں دیتا تھا اپنی نبوت کی کہتا تھا دیکھو میں تو اتنا بڑا مسلمان ہوں کہ میں تو قرآن کے مطابق آیا ہوں لوگوں نے پوچھا ہوئے مسلم میں اے کیڑے قرآن اللہ تعالیٰ نے دوسرا گواہ مجھے مقرر کر دیا کہتا اللہ جی قرآن چل لکھیا ہوئے تو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو مرضیت ہے نا یہ تو بالکل ایک گندی فوٹوکاپی جس کو کہنا گندی مشین سے گندی فوٹوکاپی کرنا تو مسلمہ قذاب کی گندی فوٹوکاپی کا نام مرضیت ہے جو محمد مصطفی نے ان کے ساتھ کیا آپ وہی ان کے ساتھ کریں بے شکر اس کا حوالہ بھی ہے جب میں قادیانی سے میرا یہ سوال ہے اگر قادیانی نیچے بیٹھا اس کا جواب دے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قادیانی جو ہے نا وہ مرزے کی ایک نہیں مانتے لیکن مرزے ایک مانتے یہ ہم مسلمانوں کو دعویٰ ہے جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں اس میں یہ بتا رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو دیکھو سارے مفتی صاحب کو پچھو میں دیکھا نہیں میں سکریم پر سامر جائے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ اچھا سید میرا ایک سوال آپ سے وہ ہی پہ اٹکا ہوا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھوں گا لیکن آپ سے ایک دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب اتنی ہی شکوک ہیں شک ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے وہ نکاح کے اوپر آ جاتے ہیں کیا ان کا پھر نکاح حلال ہے یا حرام ہے نجائز ہے اور ان کی اولادیں حرام کی اولادیں ہیں باقی آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں جی مفتی صاحب جی والیکم اسلام کی حال جی ٹھیک ہو جی الحمدللہ اچھا باقی توسی یونتران مائی کرنی ہی ہی تو سون رہے ہیں میرے کو تجیورت نہیں یہ تو سوال کرنی ٹھیک ہو گے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کادیانیوں کے کلمے کے اوپر یہ کادیانی دھوکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کلمہ تو وہ ہی پڑھتے ہیں جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ پھر حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں آیا ہے کہ کلمہ کو کافر نہ کہو اور جو بھی ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لے ہمارے اللہ کو مان لے ہمارے رسول کو مان لے ہمارے قرآن کو مان لے اس کو کافر نہیں کہنا تو ہم تو دیکھو یہ سارے قامت مسلمانوں جیسے ہی کرتے ہیں تو پھر ہم کافر کیوں اس کے ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ جناب مرزے قادیانی نے اور قادیانی خلیفوں نے مسلمانوں کو کافر کہا ہے بار بار کہا ہے تو پھر یہ حدیث کیا تم لوگوں کو یاد نہیں تھی اور اگلا تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ آجز نے پوری کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی یہ قادیانی کلمہ کے نام پہ جس کے اندر قادیانی کتابوں کے اصل سکین لگائے ہیں اور اس کے اندر وظاہت کی ہے کہ قادیانی مردے غلام قادیانی کو اللہ مانتے ہیں اور مردے قادیانی کو ہی محمد مانتے ہیں تو یہ جو قادیانی کلمہ کتاب لکھی تھی یہ اس موضوع پر تھی کہ کلمہ کا جو دوسرا جوز ہے محمد رسول اللہ اس موضوع پر تو کلمہ کا جو پہلا جوز ہے لا الہ اللہ تو یہ میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ قادیانی توحید تو اس کے اندر ہم نے وہ تمام دلائل دیئے کہ جس میں یہ مرز قادیانی کو اللہ مانتی موسی صاحب میں آج ایک سوال چکے سی براڈ دے اتتی نا کہ میں تسی کہہ رہے ہو اللہ تعالی دی کتاب اللہ بلکل اللہ دی لفظ نہیں اور اللہ ہی کلام کر دے قرآن پاک اور مرز بولڈا کہ کتاب پڑے گا افلا اور ہدایت پائے گا ٹھیک میں اوز بیٹا سی ایک مرز سوال پوچھ ہے کہ مرز صاحب مکیڑی لوڑ پر آگئی منو دس ناؤز بللہ اللہ تعالی معاف کرے اللہ تعالی کمی بیش رہ گئی کہ جنہ انہیں اپنیاں کتاب بیڑی کمی بیش یہ نے اپنیاں کتاب لے دیتی تیرے تو بی بی بڑا اچھا سٹارٹ ہو گیا جی ارض کرتا ہوں تو گزارے یہ ہے کہ کتاب کلمات الفصل مرز لکھنے والا ہے مرز کاد یعنی کا بیٹا بحیر احمد ایم جس کو یہ کمر الانبیاء بھی کہتی ہیں انبیاء کا چاند یہ وہ ہی یہ ہے کہ جس نے سیرت المہدی بھی لکھی یہ مرز کاد یعنی کے دو بیٹے تھے بشیر نام کے ایک بڑا بشیرہ ایک چھوٹا بشیرہ جو بڑا بشیرہ ہے وہ کاد یعنیوں کا دوسرا دو نمبر خلیفہ ہے اور چھوٹا بشیرہ جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے کلمہ تلف ریویو آف ریلیجنڈ نمبر تین اور چار جلد نمبر چودہ اب یہ دیکھئے صفحہ نمبر ایک سو پانچ کے اوپر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کیا اس بات میں کوئی شک کادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد سلم کو اتھارا تا اپنے وعدہ کو پورا کریں یہ ہے وہ کادیانیوں کا مرکزی عقیدہ اور کادیانیوں کے ساتھ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ اتنی پین کیوں لیتے ہو کادیانیوں کے بارے میں تو اتنا تم چوبیس چوبیس گھنٹے کیوں ان کے پیچھے لگے رہتے ہو تو اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ فقط مرزا کادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا یا وہ مہدیت کا دعویٰ کرتا یا مسیحیت کا دعویٰ کرتا تو شاید کچھ نہ ہوتا ہزاروں کی تداز میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کی یہ کچھ زندہ ہیں کچھ مر گئیں حالانکہ مرزا کادیانی کے دور کے اندر یہ تھا بہا اللہ ایرانی وہ بھی مدعی نبوت تھا تو اس کے بارے میں کتنی ہم برادیں کرتے ہیں یا کتنی کتابیں لکھ رہی ہیں یا کیا اس کے بارے میں بھی کوئی اسمبلی لگی اصل وجہ یہ ہے اس نے ذات محمد نے کا دعویٰ کیا یاد رکھئے مسلمانوں بڑے بڑے جھوٹے اور قذاب آئے مسلمہ قذاب اسو دنسی سے لے کر کہ آج تک کے دور میں بڑے بڑے قذاب آئے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا لیکن کسی ایک نے ذات محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کی کہ وہ ذات محمد میں ہوں وہ اصلی محمد میں آگے ہوں اب دنیا میں دوبارہ یہ ہے وہ مرکزی مسئلہ اور مسلمانوں کی جو پین ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذات محمد ہونے کا دعویٰ کی ہے وہ کہتا محمد میں ہوں اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دیکھو جی محمد نے دو دفعہ دنیا میں آنا تھا ایک دفعہ تو وہ پہلے آکے چلے گئے چودہ سو سال پہلے اب بعد میں یہ قادیان کے اندر مرزا قادیانی کی صورت کے اندر یہ وہ ہی محمد دوبارہ آگئے جو محمد مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں مدفون ہوئے ماذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد وہ ہی محمد اٹھ کے قادیان میں آگئے جو بدر کے اندر لڑے جو اہد کے اندر لڑے وہ ہی محمد قادیان میں ماذ اللہ استغفر اللہ وہ آگئے جن کے سن ایت ہر کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ ہی محمد دوبارہ آگئے ہیں یہ ہے قادیانیوں کا مرکزی عقیدہ تو اس چیز کی یہ وضاحت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان کو اٹارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے پھر اسی صفحہ کے آگے صفحہ ایک سو پانچ کے آگے وہ لکھتا ہے پس وہ جس نے مسیح مہود اور نبی کریم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا اس نے مسیح مہود کی مخالفت کی کیونکہ مسیح مہود کہتا ہے سارا وجودی وجودوں اور وہ جس نے مسیح مہود اور نبی کریم میں تفریق کی اس نے بھی مسیح مہود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا کیونکہ مسیح مہود صاف فرماتا ہے کہ من فررہ کا بینی و بین المصطفی و ماں آرافانی و ماں رائی دیکھو خطبہ الہمیہ صفحہ ایک سو اکتر اور وہ جس نے مسیح مہود کی بیست کو نبی کریم کی بیست سانی نہ جانا اس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا یا ڈال دیا کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا سننی کیا آپ لوگ یہ مرزے قادیانی کا بیٹا یہ لکھ رہا ہے کہ دیکھو جی مرزا قادیانی اصلی محمد ہے وہی محمد رتی برابر کوئی نہ ذات میں فرق ہے نہ صفات میں فرق ہے نہ نام میں فرق ہے نہ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے نہ منصب اور رتبے میں کوئی فرق ہے وہی محمد اصلی سٹی کے بطن سے جنم لیے یہ ہے وہ اصلی اصلی پین ہے مسلمانوں کی جو پین ہے جو درد ہے جو جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ذات محمد انہیں کا دعویٰ کی ہمیں کوئی رولہ نہیں یقین مانیے کہ شاید وہ نبوت کا دعویٰ کرتا یا دیگر دعویٰ مسیحیت کا مہدیت کا کرتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا شاید یہ ہے وہ مرکزی پوائنٹ آگے سنیں کلمات الفصل صفحہ 113 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے مگر مسیح مہود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ زلی نبی کہلائے پس زلی نبوت نے مسیح مہود کے قدم کو پیچھے نہیں اٹھایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانی کہتے ہیں ہم تو زلی نبی مانتے ہیں زلی نبی مانتے ہیں زلی نبی کی دیفینیشن یہ ہے کہ اصلی محمد زلی نبی مطلب اصلی محمد حقیقی محمد اکثر دوست بھی سوال کرتے ہیں وہ جی دیکھو جی وہ تو کہتے ہیں ہم زلی نبوت کے قائل ہیں مرز قادیانی کو زلی نبی مانتے وہ زلی نبی زلی نبی وہ زلی نبوت زلی نبی زلی مرز قادیانی وہ اصل میں یہ ہے کہ جناب اصلی محمد حقیقی محمد محمد بن عبداللہ اب سمجھے آپ لوگ حوالے یاد کریں یہ رٹا لگائیں حوالوں کو قادیانی کی برٹوں کے اوپر جا کے یا کسی قادیانی سے ٹاکر آؤ تو یبد یا مارنی شروع کر دیا کریں کوئی دو چر حوالے بھی یا کریں جو بات کرنے والی وہ کریں ادھر آپ لوگ قرآن دی اس کھول کے بیٹھ جاتی قرآن دی اسے کوئی تلق ہے قادیانی وں کا یہ وہ پردہ راز کے اندر چیزیں جو بتا رہوں میں جو قادیانی اجاگر نہیں کرتے لوگوں کو نہیں بتاتے ان کا یہ مخفی چہرہ جو ہے قوم کے سامنے لے کیے قوم کو بتائیں کہ یہ اثر یہ ہے قادیانی میری اواز آرہی ہے بھئی اگلا حوالہ سنے بھئی دو حوالے دے چکا دو حوالے میں ابھی بعد میں سننا ہے آپ لوگوں سے شاید بھئی تو سنانگا میں ہوں نہیں یاد رکھے نہیں نہیں اسی کوئی فارغ نہیں ہے کہ درس تدریس کر دے رہے یہ تے اسی یاد کرانی میں چیز سارے آن اگلا حوالہ سنے جی پہلا حوالہ تا کلمت الفصل کا صفحہ ایک سو پانچ دوسرا حوالہ میں نے دیا صفحہ ایک سو تیرہ کا تیسرا حوالہ سنے صفحہ ایک سو چھالیس اور ایک سو سنتالیس کہتا ہے پھر ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مسیح مہود میری قبر میں دفن ہوگا جس کے یہ معنی ہے کہ مسیح مہود کوئی الگ چیز نہیں ہے مہود 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 یاد یاد مہود مہود جنگیں ہوئی ہیں یا مطلب کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو ایک قبر کے اندر ستر ستر مردوں کو دفنا دیا گیا تو کیا وہی وہی بن گئے پھر حدیث کچھ اور ہے حدیث تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے قربے قیامت میں جب وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے تو وہ اپنی طبی موت وفات پائیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت رسول اللہ دونوں کے جو مقبریں ہیں ان کے درمیان میں ابھی بھی جگہ وہ خالی ہے وہ سات دفن ہوں گے نہ کہ قبر کے اندر اب دیکھیں انہوں نے حدیث کا روح ہی بدل کے رہ دیئے آگے آپ سنیں اب معاملہ صاف ہے اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح مہود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ مسیح مہود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وحی ہے بلکہ وحی ہے وحی سے مراد کیا ہے بھئی یعنی محمد ہے بلکہ وحی ہے سے مراد محمد ہے بلکہ وحی ہے مطلب کیا کہ مرزا کہا دیانی محمد ہے اور اگر مسیح مہود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بیست میں تو آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بیست میں جس میں بقول حضرت مسیح موتر آپ کی روحانیت اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے آپ کا انکار کفر نہ ہو اب سمجھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی روحانیت مکمل نہیں تھی کمزور تھی اور جناب اس کے اندر شدت نہیں تھی کمزور تھی ہلکی پھلکی تھی لیکن جب مرزا قادیانی محمد بن کیا ہے تو اب اس کی روحانیت اقویٰ ہو گئی ہے بہت قویٰ ہو گئی ہے اکمل ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے تکمیل کے تمام مراحل پورے کر لیں گے اس نے اشد ہو گئی ہے شدید ہو گئی ہے سخت ہو گئی ہے اور ایک بات اور بھی اس عبارت میں یہ کہ قادیانی جو کہتی ہیں کہ دیکھو جی ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے ہیں یہ دیکھ لو یہاں پہ لکھے کہ جو جو بھی مرزا قادیانی کا منقی رہے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اب اس نے ملا دیا نبی کریم کے ساتھ کیونکہ نبی کریم کا انکار کفر ہے تو لہذا چونکہ مرزا قادیانی بھی نبی کریمی ہے محمدی ہے تو ان کا انکار کفر ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہے یہ یہ بات وہ بتا رہے تو یہ ہو گئے ٹوٹل تین حوالے اب بڑھتے ہیں ہم چوتھے حوالے کی طرف صفحہ نمبر اسی کتاب کا صفحہ ایک سو اٹھاون اور یہ تو ابھی میں نے صرف ایک کتاب کھول لی ہے قادیانیوں اور تمہاری تو کتابیں بری پڑی ہیں اسی موضوع کے اوپر یہ بھئی تیسرا حوالہ نوٹ کریں بھئی میں سنوں آجے بات چون ٹھیک ہوگیا پھر نہ کیا ہو جائے کہ بھائی بستی ہوگی یہ سڑی ٹھیک ہوگیا صفحہ ایک سو اٹھونجا پنجات اٹھونجا ایک سو اٹھونجا پس مسیح مہود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دھوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی اس کا کو موں سے ایسی بات نکالنا بھی گنا داخل صاحب مائک میں اٹھ کرے اس کی وجہ ہوں پاس مسیح مہود یعنی مرزا قادیانی پاس مسیح مہود یعنی مرزا قادیانی ٹٹی موتر مرزا قادیانی ٹٹی موتر محمد ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں آیا ہے ماذا اللہ استغفر اللہ اوہ سانو تے عبارت پڑھ دیا ساڑھے کلیجے چھلنی اندینے اوہ چھوریاں چلتی ہیں مارے سینوں کے اوپر اوہ ہم ان عبارتوں کو صرف پڑھنے ہی کفر سمجھ پڑھنے ہی کفر رہیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا اللہ میرے اس کفر کو معاف کر دے اوہ یہ کفر ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے کہتا پس مسیح مہد خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں وہ کہتا کلمہ مارا وہ ہی رہے گا لا الہ محمد رسول اللہ اور کسی نوے کلمہ دے لوڑنے کیونکہ مرزا دی محمد محمد دوبارہ دنیا چاہا گیا پنجابی چی سمجھانا پہ تو اللہ کرے تو سمجھ آ جائے وہ کہتا ہے کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی کہ ہم کلمہ تبدیل کر لیتے یہ ہے وہ اصلی مقدمہ یہ ہے ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اور یہ مرزے کو محمد مانتے ہیں مسلمانوں اکھاں کو لو مسلمانوں لو جی آخری حوالہ ایک دینے لگا ہوں اور یہ صفحہ نمبر 173 کلمہ تلف سل کا پانچمہ حوالہ ہے کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں مجود ہے اگر قرآن مجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی پس مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبوس کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے دیکھ لیا آپ لوگ وہ کہتا ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے وہ ختم ہو گئے اب یہ مجودہ قرآن جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے نا مسلمان یہ قادیانی عقیدے کے مطابق وہ قرآن ہے جو مرزے قادیانی خنزیر کے کہ بھئی یہ وہ قرآن ہے جو مرزے خنزیر کے اوپر نازل ہوا اس لئے ہم قادیانی وں سے قرآن سے بات نہیں کرتے کہ تم یہ وہ قرآن سمجھتے جو مرزے خنزیر کے اوپر نازل ہوا کون سمجھے قرآن سے ہم کیوں بات نہیں کرتے اس کی وجہ سمجھ جہاں پہ حوالے یاد کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ سبق یاد کرنا پڑتے ہیں تو ہمارے دوست جو کرنی کتراتی ہیں کرنی نہیں کترانی ڈک کے مقابلہ کرو یاد کرو یہ چیز جی ڈک ساب اب بات کریں میں مائک میوٹ کروں گا اور مجھے تھوڑا سا کام مفتی صاحب ایک بات بتاتے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے ساتھ دفن ہوگا آپ کو حدیث یاد ہے کہ کون سی ہے ڈون نہیں پڑے گی اگر زیادہ ضروری ہے تو میں دون اگر اگر مفتی اگر کنجر خبیص حضور انہ دے موچ پشاب قسم کردہ کہ انہ نہ گفتگپ کرنا بھی ساڑے واسطے نہ تو ہی نہ اس سے بڑھ کردہ سادہ مہترم بیان کی کتاب کازینی کلمہ میں بھی موجود ہیں اور بڑی تفصیلی اور وہاں پر سکین کاپی کے ساتھ موجود ہیں جس کو سمجھ نا ہر ہر انسان کے لئے ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی ہے یہ نا را میں حوالے سارے میرے سامنے ہیں میں حوالے صرف بتاتا ہوں تو نوٹ کر لیں یہ جناب مشکات شریف حدیث نمبر پانچ پانچ دار پانچ 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 صفحہ دو بائی دو سو ٹائیس اخبار مدینہ کتاب اے صفحہ ایک سو پینٹیس اور بے شمار ہوا لے جا تو بڑے ہی ہیں ڈاک صاحب اگر اور چاہیے ہوں گے تو مل جائیں گے بڑے ہوا لے بڑے ہیں مشکات اور ترمزی کا تو بڑا مسلمت ہوا لے ہیں دے 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 مفتی صاحب آپ نے شاہدہ شاہدہ میں نا سینڈ کردہ جے گروپ دے بیچی کتاب اے کلمت الفصل ٹیک ہو گیا کیونکہ میرے کو مفتی صاحب اے نا سکین ہے نہیں 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 اے چھ پانچے ہوا لے پوری کتاب درست دب ہو میں کے نا پہا پوری دے پوری گلاس تانل پر ہی ہے ٹیک ہو گیا مفتی ہاں ایچھے بیک ادھر پٹاڑی کھول کے بے جا کرو ٹیک ہو گیا میں سیف کرنا ملفظات اچھا کی تاجے کارٹ شڑی جی کیونکہ میرے کو ایک اینا دی افیشل ویف سائٹ چون یا نگل دی مری کو اینا دی افیشل ویف سائٹ چون یا نگل دی میرے کو ایک این نہیں ہو نی ہے کہ میں انہوں نے کٹ سکاں جائے ووٹ کار دیو گا تا میں ان چلا دونڈوڈ کر دیں گنا ٹیک ہی اینا دی افیشل سکین جاڈی نا مانشاللہ پیچھے دینے میں نے تو میں اسلام کے رکھے دینے جدوں ہی کوئی گائے بگائی ضرورت پیندی ہے کوئی مردائی دینے اینا دے مورد ہوتے جتر ماری دینے بھی امپنوں کی ٹھیک ہو گیا لی جی ڈکٹر صاحب یہ ڈکٹر صاحب ابھی جو مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے نوز بللہ نوز بللہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ ان کو ایاں کرتے ہیں اور ہم سب جتنے بھی یہاں پہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں صرف صرف ہمارا مقصد نوز سے رسالت پہ پیرا دینا ہے کہ یہ چھوٹی بات میں سے نہیں نہیں کی اور بھی بہت ساری بکواس کیا تھے یہ تو مفتی صاحب نے آٹھے میں نمک کے برابر بھی نہیں گنوائی آٹھے میں نمک کے برابر بھی نہیں دنیا مجھے اتنا غصہ لگتا ہے تو بھی آنیس کہ میں جب ان کی برابر بھولتا ہوں اور اس میں یہ بے غیرتی ہیں جو سمتا ہوں تو اور اوپر سے مفتی صاحب سب سے دکھ کی بات جو پتہ کیا ہو وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو مرضیت مرضی ہے نا آگے سے اس کو اکسپٹ کرتے ہیں اور طویلے بانتے ہیں اس بے غیرت کے اوپر اس طرح اس طرح کی طویلے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گستا ہی پے گستا ہی یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی طلق نہیں ہے اسلام سے ان کا کوئی طلق نہیں ہے یہی وہ چیز ہے مفتی صاحب کہ آج کا جو میرا مقتد تھا براڈ کلانے کا صرف اور صرف کہ مرضیت سے قرآن و حدیث پر بات کرنا میں کہتا ہوں کہ گناہ ہے صرف اور صرف مرضی کی کتابیں کھولیں اور پڑھیں کہ یہ دیکھیں اب مفتی صاحب ابھی آپ آئے کے ہوئے ہیں ہم آپ سے کوئی حوالہ چکا ہوں نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا لکھتا ہے کہ محبت اظہار محبت اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پیر پکر اب یہ دیکھیں یہی چیزیں دکھانی ہیں نا ہم لوگوں نے اور اوپر سے جہاں پر یہ ہاتھ پھیرتا تھا اس کا پورا نقشہ بنایا ہوئی ہے نیچے ٹھیک ہے ان مزواروں نے مردائیوں نے مزوارے کا نقشہ بنایا کہ مرزا یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اور یہاں پہ اس کو پچھے سے انگلیاں دی جاتی اتنی اگلیز لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی زبان گندی کرنی پر کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمیں اپنی زبان گندی کرنی جی ڈاکٹر صاحب مفیز آئی صاحب جی جی شاید صاحب میں وہ حوالہ جاتے چیک کر رہا تھا جو آپ نے پوچھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفون ہونے کے اور مباشر صاحب نے پھر اسی دوران بتا ہی دیئے تو اس میں ایک چیز بڑی خوبصورت مجھے جو نظر آئی ہے نا وہ شاید دوستوں مطلب نیا پوانت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انتقال ہوگا وہ کس حالت میں ہوگا اور کس کیفیت میں ہوگا وہ چیز میں نے حدیث سے جو خض کی ہے نا بڑی محبت سے سنیے گا ایک طرف جامعہ ترمزی کی حدیث ہے یہ میں نیچے سینڈ کر رہا ہوں عربی اس کی وفی روایت ترمزی مَا قَبَدَ اللَّهُ نُبِيًا إِلَّا فِي الْمَوْدَعِ الَّذِي يَجِبُونْ يُدْفَنَا فِيهِ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی روح کسی ایسی جگہ پر قبض نہیں کی جہاں اس کو دفن نہیں کیا جانا تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تدفین ہے نا وہ روزہ رسول کے ساتھ ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس قدر شدت تھی محبت کی اس شدت محبت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خدمات سرمجام دے کر روزہ انور کی حاضری دیں گے نا تو اس حاضری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیقی 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 تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اس کے نزدیک نبوت کا سٹیٹس کیا ہے اور نبی کا میار کیا ہے تو اب اس نے بغیر کسی ثبوت کے صرف اور صرف اپنا جو باطل دعویٰ ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے یعنی یوں کہہ لیں اپنا اللو سیدھا کرنے کے لیے اس نے کہا دیا جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی نبوت کریں گے علیہ السلام تو آپ نے مفتی صاحب صاحب اس میں جی دفع صاحب بولیا نہیں نہیں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ہم وہ اس کے لفظ پڑھ کے سنا دیتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ کہہ رہا ہے یہ خزائن کی جلد تیرہ ہے سمہ چار سو پچتر ہے اور کتاب کا نام ضرورت الامام ہے مرزا لکھتا ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہتا ہے احادیث میں بھی ہے اور نبیوں کی کتابوں میں اور کہیں نہیں لکھا ہے یہ بات کہتا ہے مسیح معود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا یہ لگتا ہے وہ سجاب انتحارت سے ملاقات ہو گئی اس کی اور نبالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے اور یہ سب کچھ مسیح معود کی روحانیت کا پڑتا ہوگا میں مرزائیوں سے پوچھتا ہوں کہ عوام الناس تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نال بولن گے مرزے مرتادنوں تے ایک وری ملاقات نہیں ہوئی داکٹر صاحب ماشاءاللہ یہی اسی پہ رات کو تھوڑی سی بیعث کی تھی اس حوالے پہ اور ایک اور ایک اور حوالہ مجھے ملا ہے کہ عشتانی عزائی جلد چودہ صفحہ نمبر دوستو تیتر یام صلح اس میں یہ کون سی حدیث ہے جناب پہلے مجھے اس حدیث میں یہ جو مرزے لمبی چھوڑی ہے اور جتنے بھی میں آپ کو حوالے بتاؤں گا اس میں ایک عدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بانتا ہے وہ مقار اور روپے قیرت کے شخص ہے میرے پاس یہی الفاظ تو آپ کو شاک ہے مرزے کے بغیارت ہونے میں مجھے کنفرم جیسے کہتے مرزائی کہتے مور کا مطلب ہے تو وہی مور لگی ہے مرزے کے پر یہاں پہ یہ جو میں نے کتاب کا حوالہ دی ہے نا یہ روحانی شیطانی ہزائنجلہ نمبر چودہ صفحہ نمبر دوستو تیتر اعظام صلح اس میں کہتے کہ ایک حدیث میں نعوذباللہ نعوذباللہ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ بھی فرمایا کہ اگر موسی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے اب دونوں مفتی صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں صاحب علم ہیں مجھے کوئی ایسی حدیث بتا دیں جو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا ہو اس بارے میں جی کون سے بارے میں بتایا یہ ادھر مرزا بے شرم روحانی ہزائیں جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو تیتر ہے یہ مجھے صفحہ نہیں پڑا جاتا یہ چار سو ہے آپ سکرین بڑی کریں نا تاکہ حوالہ نظر آئے شاہد صاحب سکرین بڑی کریں اپنی دیجئے یہ دیکھتی دیجئے پیچھے کرتے نا دو سو تیتر ہے روحانی ہزائیں جلد نمبر چودہ سیونٹی تری ایام اسلا یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیر بھی ایسی دو چار لوگ اس کے جال میں فس کے کیونکہ کسی ایک خاص گروہ کو جو اس وقت حکمران تھا ان کو یہ خط پہ خط لکھتا تھا آپ بھی کسی کو یورپ میں خط لکھنا روز پارلیومنٹ کے میمبروں کو خط لکھا کریں مینا دو تین مینا سال بعد تو دیفنیٹلی وہ آپ کے خطوں کا جواب دینا شروع کر دیں گے اور ان کو آپ کا نام تک یاد ہو جائے گا بھی اے بندہ ساڑھا بڑا فین ہے آپ انوائٹ کریں گے وہ سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے اس میں رسول اللہ کی بارگاہ کے لائے تو اس کو کوشش کی اس کے متعلق آپ کی رائے لینے کی تو آپ نے نرازگی کا اظہار فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ آ جاتے اور تم میری وجہ اس کی پیروی کرتے تو تم گمرا کہلاتے اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے وہ بھی محمد رسول اللہ کی پیروی کرتے اب وہ جو حدیث ہے وہاں سے تو الٹا اس قادیانی کا رد ہو رہا ہے کہ اگر موسیٰ پیغمبر بھی ہوتے تو ان کو ماننا جائز نہ ہوتا رسول اللہ کو ماننا فرض ہوتا تو قادیانی آج گندہ بندہ اٹھ کر گندے کردار کا مالک اٹھ کر آج یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ میری شکل میں ظاہر ہو گئے استغفر اللہ وہ حدیث تو ختم نبوت کی دلیل ہیں اچھا مفتی صاحب تو ڈاکٹر صاحب مفتی موبش صاحب صاحب اے تو آڈے تو بہتر دیکھو انہیں جاندر چیک ہو رہے چول ماری یہ ڈاکٹر صاحب کہتا روحانی حضائن جلد نمبر بیس صفحہ نمبر یہ آپ خود دیکھ لیں مجھے پھر پڑا نہیں چاہ رہا یہ یہ سب سے بڑی چول جو ہے نظر نہیں آ رہا یہاں سے زیادہ قریب آپ نے کیا وہ نہیں صفحہ نمبر چالیس ہے چالیس 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 اچھا یہاں پہ کہتا ہے کہ اور احدیثوں میں قدہ کے لفظ میں میرے گاؤں کا نام مجود تو پھر لگ قدہ قدہ یہ یمن کا نا مختی صاحب وہ احدیث میں آیا ہے کہ قدہ نام کا کاف دال مرزا کہتا ہے قدہ سے مراد قادیان ہے حالان کہ قاف دال خاج ہوتا ہے نا قد خون وہ پیالے کو کہتے ہیں مفتی صاحب چوٹے گھمی کہنا اس کے کیر کون کون سے جھوٹ کو اب بطلب کون چھیننی پانڈے ان چیزوں کا جو ذکر آیا ہے کسی کے کھانے پینے کا ذکر ہے مرزا ہر چیز سے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہے ایک اور حوالہ میں آپ کی تشریف قابری سے پہلے میں پڑھ دوں کہ مرزے کی مذائقہ کے عبارتیں سنائی جا رہی ہیں اور حدیث پہ جو اس نے کانے دجال جھوٹ بندے ہیں اس کے مطلق یہ ملفوظات جلد سوم صفحہ دو سو بائیس مرزا قادیانی ایک شخص نے سوال کیا کہ حجور موتر لیش لوار کس لیے نماز نہیں پڑھاتے حدیث میں آیا ہے جو امام تاڈش ہوئے گا ملے 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 چھوٹ دو صاحب ایک اور سونا لمی جی مفتی صاحب مفتی شاہ 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 سوندے ہو پہ مفتی نہیں سوندے میری نہیں لیکن آہا اچھا اے سنی اے سنی از دو صاحب اے سب تو میں کہ نا سب تو بٹی لمی جھٹی سو روحانی ہزائیں جلد نمبر بیس صفحہ نمبر پچیس تذکرہ اور قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی سائی آگے بھی پڑھے نا کہ ایک سلانگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گی اتنی لمبی چلانگ ہوگی اور آگے سنے جی آگ سے چلے گی اور انہی دنوں میں اونٹ بکار ہو جائیں گے اور یہ آخری حصے کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے تو وہ سواری ریل ہے اس نے لکھا کہ اس کو کوٹ کیا ہے جو حسین تھا عادل حسین خان جس نے پی ایش دی کی اور مال دونوں نے اس کو کوٹ کیا یہ اس کا ایک بڑا مشہور ہے خبیص قسم کا بندہ تھا بہرحال مسلمانوں کو ایک ہی بات پتا ہونے چاہیے کہ یہ ظاہرین ان کے ریچولز انہوں نے اسلام کے اپنائے ہیں لیکن ان کی باطل تعویل کرتے ہیں اور یہ زندیق ہیں یہ کسی بھی کافر سے بڑھ کر کافر ہیں اور جیسے مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں اور مفتی موشر صاحب نے بھی کہا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ اور یہ بڑا واضح کہتا ہے اپنی کتابوں میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن تھا اس کی تکمیل نہیں کی یہ اس کی تکمیل کرنے کے لئے بلایا گیا ہے اور یہ قرآن پاک کی صاف تقزیب ہوتی ہے اس بات سے قرآن پاک میں تو ایک اعلان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے تو اتنا واضح اعلان کہ آج ہم نے سب کچھ مکمل کر دیا مرزا لانتی مرتد خبیز کی اولاد جس کا باپ نام معلوم ہے کہتا کہ نہیں جی وہ تکمیل ہوئی نہیں ان کو تو اسی ایک بات پر ان کا کفر بلکت ثابت ہو جاتا ہے کہ کفر کی بھی سب سے زندگی کانہ شکل ہوتی ہے کہ وہ مشن مکمل نہیں ہوا اور قرآن کہہ آج کے دن آپ کی محمد مصطفی کی زندگی میں کہتی سب کچھ مکمل ہو گیا مرزا مرتد کہہ رہے ہوئے تو جو قادیانی ہماری باتیں سنتے ہیں پاگل ہو گئے وہ اور پھر ڈاکٹر صاحب بڑی مذہر کا خیز بات یہ بھی ہے کہ یہ جو حوالہ پڑ ہے نا دوست نے اس کا مرزائیوں نے ویب سائٹ پر جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ میں بھی چاہ کر رہا تھا اس میں جواب کیا دیتے ہیں نہیں سنی وہ کہتے ہیں وہ جو قرآن کی آیت ہے نا اور جب گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اب حالانکہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے آواز سنائی دے گی سور پھونکا جائے گا نا کیفیت یہ بن جائے گی کہ بغدر مچ جائے گی مرزا قادیانی کے فالورز مرزے کے جھوٹ کو اس کے بہتان کو اس آیت سے جوڑ رہے ہیں حالانکہ اس میں اونٹنیوں کا تو ذکر ہے لیکن وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسلم کے حدیث کوڑ کی ہے میں اس کے الفاظ پر دیتا ہوں اونٹنیا چھوڑ دی جائے گی ان پر کسی کو سوار نہیں کیا جائے گا اب دیکھیں یہاں جو الفاظ ہے حدیث کے اندر اس میں اور مرزا قادیانی کے الفاظ میں کتنا ڈیفرنس ہے ایک طرف ہے اونٹنیوں کا چھوٹنا جو کہ قیامت کے دن کی ہول ناکی کے طور پر بیان کیا گیا دوسری طرف مرزے کا دعوی یہ ہے کہ آگ سے چلنے والی سواری آ جائے گی دونوں کے اندر کس قدر فرق ہے یہ لوگ اس ایک جز کو اٹھا کر اس کے اوپر دوسری اپنی بات داغ کر اس کو استدلال کا نام دے رہے ہے جیسے مرزا قادیانی نے کیا کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں وہ حدیث میں واضح طور پر مجھود ہیں کہ ان کے مطابق مرزا قادیانی پورا اس پر نہیں اترتا اس نے وہ مسیح والا دعویٰ اٹھایا اور اپنا نام ساتھ میں جوڑ دیا کہ میں مسیح ہوں اب جب سوال ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی نشانیاں یا مہدی کی جو نشانیاں وہ تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ اکثر دوست وہ حوالہ جاتے لگاتے بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ وہ جی میری پڑھ نانی میں کوئی فاطمی ہے اور میری چڑ نانی اور تڑ نانی کے اندر وہ فلا فلا جا کر کہیں سے ان کا رشتہ بن جاتی ہے یعنی دور کی جو کوڑی ہے مرزا قادیانی کی وہ عادت ہے کہ وہاں سے قیاس کرنا ہے جہاں سے قیاس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا دنیا کائنات کرتے ہیں جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہوتا جس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی یہ واحد طبقہ ہے جو استدلال کرنے میں شترے بے مہار کا کردار ادا کرتا ہے کہ ان کا استدلال جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ ایسے بے شعور لوگ ہیں تو واس تقر چھوٹ سن نا جا شاید ایک یہ جو استاد محترم نے حوالے پڑے اس سے ریڈٹی ہے اسی کتاب میں سے جو مختی بشی شاہ ساب نے جمع کی میں وہاں پہ الفضل اخبار سترہ جولائی انیس سو بائس صفحہ پانچ کالم نمبر تین آہ عبارت پڑھنے پہلے روحانی ترقی کا میدان یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے حتی محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے یہ حالات ہے قادیانیت کے یہ اپنی اخبار میں شائع کرتے تھے اس کے سکین کافی موجود ہے اور اس پہ بات ہی بنتی اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اور اجمائن بڑا عبادت گزار اور روحانیت والے نیک اور متقی کوئی نہیں تھے روحانیت موجود اگر کامنٹ کرنا چاہیں کہ انہوں نے کتنی توہین کی حدے پار کر دیں قادیانیت نے کہ نبی کریم نے صلی اللہ سلام کی عزاز سے بڑھ کے کوئی بندہ جا سکتا ہے ان کی کفر دیکھئے قادیانیت کا بہت بڑا کفر اکرانت اللہ اکرانت دویج نے کردیش ہے یا رب قرآن دی گل نہیں کری دی لو مرز دی کہ اللہ جنہ مرز ہے چیز کا مرز 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 داکٹر صاحب یہ چیزیں پڑھتے وے دکھ ہوتا ہے اور کیا کہ سکتے ہیں کہ ان کو بے شرم کو صرف یاد دلانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کر رہا تھا کل کہ اس مسلمان کا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس ڈل میں عشق محمد ہے اور آپ یقین مانے جب ان مرز سے بات کرتے ہیں تو ان میں ما سوائے مرز صاحب مرز صاحب کے ثواب کچھ نہیں پر آیا ککھ نہیں مرز صاحب آپ کو ان کی سائکی سمجھ نہیں چاہی سارے مرز کو یہ کتابیں پتا ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ روحانی خدائن نام کی کوئی چیز ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ملفوظات بھی ہوتے ہیں ان کو تو ایک دو کتابوں کے ویسی نام شام منشن کرتے ہیں کوئی نہیں کہتے کہ پڑھو اور انہیں کوئی پتا نہیں ہے ان کو تو یہ ہی رٹا رٹا ہے سبق کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ماری نماز ہیں ان کو یہ ان کے جو اصلی عقائد ہیں جو یہ آہستہ آہستہ کھولتے جائیں گے جب ان کے موقع ملے گا تو اس سے وہ بالکل نواقف ہیں قادیانی عام قادیانی جانتا ہی نہیں اور وہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں جو انہیں حوالے سنا رہے ہیں وہ تو سن کے اس کا دماغ اڑ جاتا ہے اور قادیانی آج کل ان کے مربی ان نے ایک نیا فراد شروع کیا کہتے ہیں جو ان کو کو پھر لا کر دکھا دیں اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی ویب سائٹ سے ان کو غائب کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اور غلطی کی کہ ویب سائٹ پر سب کچھ اپلوڈ سب کچھ تو نہیں جو جو چاہا تھا وہ لوڈ کیا ہے اب اس کی ایکسیس بھی کم کر رہے ہیں ان کو ہٹا بھی رہے ہیں وہاں سے کیونکہ مرضیت میں جو لوگ جوان نسل ہے اس میں سے تو آدھے سے زیادہ ان کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے مرضوارے میں جائیں تو آپ کو جوان لوگ وہاں نہیں نظر آئیں گے بڑے بڑے کوئی جن کا دماغ خراب ہو چکا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی یا ادھر ادھر کے بھٹکے جاہل قسم کے دو چار نظر آئیں گے جو لوگ سوشل میڈیا سے جا سکتے ہیں اور سنتے ہیں کہ میڈیا پر کیا کہا جاتا ہے ان پر تو ان کا جھوٹ دو منٹ میں واضح ہو جاتا ہے کیونکہ فیصلہ تو تب ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات بھی سن لیں اپنے مرضواروں کی بھی اور پھر جا کے اہل اسلام کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پھر آپ خود فیصلہ کر لیں جیسے میں نے گزارش کی یہ لوگ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مجبور ہیں اتنا عرصہ ان میں رہے ہیں ان میں مطلب پلے ہیں اب چھوڑ دینا ان کے لیے مشکل ہے یہ اندر سے سمجھ دیں کہ قادیانیت جو ہے وہ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے خانبانی مسائل ہیں ورنہ اندر سے ان کا دل بہت کرتا کہ کاش ایسا کوئی ایسی صورت بنے کہ ہم چھوڑ دیں مختصاب یہ ڈاک ساب ایک قادیانی حضرات کو میں نے اٹھایا وہ نیچے پوچھ رہے تھے کہ آپ کبھی مسجد گئے ہو یہ میرے ساتھ مردہ صاحب میں تو روز جاننا ہے فجر دی نماز میں روز مسجد پڑھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سوری تو آٹی وی کل کرتی جان نہیں ہے مردہ صاحب جناب ٹونک وائن مگار سوری شاید بھائی سوری ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جو مرزا وائن پیتا تھا اس میں 26% آلکول تھا ٹونٹی پرسنٹ سوری مہد آج ہی سن رہا تھا میں اور نورمال میں مرزا صاحب 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 ملتا جلتا نہیں ہے ملتا جو میری ڈی پی ہے انہوں نے شاید وہی لگایا ہے اچھا بڑی کوئی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی چلے کیوں گئے ان میں اتنا بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آ کے سوال ہی کریں جب ان کے سوال کے جواب میں نے گالیاں تھوڑی دیتے ہیں تو کہا دیا نہیں تو یار جت دیکھو ہوتے 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 دیکھو دیتے ڈکسنری بڑی خراب ہے شاید صاحب ڈاکٹر صاحب وہ انتے میری براؤر کے اندھا ہی نہیں انہوں پتھا ہی نہیں کیا ہوا اس کو اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے میں راتی ہوں انہوں راتی میں بیٹھا تھا ہسین ہی تھی اے نہیں ہسین ہی تھی نہیں کس کو ہوتی لائف کیوں ہوتے آگیا اے ہوتے دھلے منو جناب میں ہے جے تو پیود ہے نا تو میں ہونے ہی لائف آن کرنا پہلے قسم کا کہ تو میری لائف کے آئیں گا میرا کچھ حساب حساب بک کیے جا جاتے ہیں نا تو رجے حساب اپنے جو اسمان جی 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 بھلو جی ڈاکٹر بھلے ہاں کس چیز کا میں تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا میں تو بس پوچھ رہا تھا وہ جٹ ان کا ایک دوست ہے اس کے ڈکشنری بہت خراب ہے میں کہتا ہوں اور اس نے سپیکر لگایا ہوا ہے میری جو اس کے بارے میں ہمارے نا جاتے کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جٹ جتنی مرضی کوشش کر لو مرزا کا ذہنی نہیں بن سکتے وہ تم سے بڑا گالی باز تھا ہاں صحیح بات ہے جٹ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مرزا تو گالی باز کیا وہ تو اگر مطلب مرزے کی پروفائل بنا کے سوچیں کہ مرزا کیا چیز ہوگی وہ ذکر حبیب میں لکھا ہے اور ایک اور کتاب میں لکھا ہے ایک بندہ آیا اس نے کسی نے کہا مرزے کو کہ اے روز ناندہ نہیں ہے بندہ تو کپڑے بھی تین تین دن بعد بدلتا ہے تو مرزے نے جواب دیا میں تو سات دن بعد نہ آتا ہوں میں تو کپڑے بھی سات دن بعد بدلتا ہوں اور پشاب سو سو دفعہ کرتا ہوں اور پخانہ درجنوں بار آتا ہے آپ سوچیں مرزے سے کتنی بدبو آتی ہوگی مطلب تصور سے باہر ہے وہ بات مفتی ظاہر صاحب چلے گئے مفتی صاحب کوئی حالب مطلب ان کو آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے قادیانی کو سچ پتہ بھی لگ جائے تو وہ اس کے لیے اعلان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کو خطرہ ہے نا یہ مرزے سے اظہار براد کر کے کلمہ پڑھیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہی دل میں ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز میں حصہ نہ لیں مطلب جس طرح بے عمل قادیانی کہہ لیں اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ والا کردار تو امیشہ اس کی کسی بات کی تائید نہ کریں جب پھر کبھی موقع ملے تو اللہ لعلان ان سے براد بھی کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے والے کبھی اللہ کی بارگاہ میں اسلام قبول ہو جائے گا ایسے بہت سارے ہیں میں آپ کو بتاؤ کہ قادیانی جماعت میں آج سے کئی سال پہلے جب میں ان سے دیکھا تھا تو بعض لوگ تھے وہ جلسہ سلانہ پر خاص طور پر آ جاتے ہیں یہ ان کا ایک ملہ لگتا ہے ہر سال دو تین دن کا ہوتا ہے وہ اور کبھی کبھی عید پر آ جاتے ہیں وہ لوگ تو ایسے بہت سارے لوگوں سے میں ملا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ویسے کیوں نہیں نظر آتے کہتے ہیں نہیں جی اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بس نام نام کے قادیانی ہیں یہ نہ چندہ دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ تو تین مہینے بعد مرزا کہتا تھا کہ جو چندہ نہ دے نکال دو اس کو اور جو دو کا چندہ نہ دے لیکن جماعت میں آتا ہو اور جماعت کا کام کرتا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو دونوں کام نہیں کرتا اس کو تو اس نے کہا کہ اس کو نکال دو میری جماعت سے تو قادیانی کڑو ابھی تین لاکھ سے کم رہ گئے ہیں پھر بڑھ جائیں گے کوئی دو تین سو قادیانی پاس اللہ اندائی دے اور یہ دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں اسلام کو ظاہر کرنے کی یہ مجبور لوگ ہیں ہم تو ہم دردی کر رہے ہیں اس طرقے سے جو کے اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ قادیانی فیک ہے ہاں نہیں یہ تو ایک ہے نا ان سے موسیس صاحب منوت اے نا دیکھ کوئی ہم دردی ہوں جاتے ہیں بطلب جہاں ان کا بس چلتا ہے نا یہ اس قسم کی حرکتیں تو مرزے کے دور سے ہی جاری ہے نا وہ لکھتا تھا کہ گورنر اقبالو دامو یہ سب وہ کاروبار آج تک جاری ہے تو یہ ان سے لنک بناتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کام کریں جیسے پاکستان کے ایٹمی راز بیچ دیں کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر دیں یہ سب انہی کے کارنامے ہیں نا آج تک ویسی حرکتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیں تو یہ تو بات کاردیانی بڑے فخر سے بتاتے ہیں جب وہ حکمرانوں کے درمیان یا وہ لوگ جو صاحب قوت ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کاردیانیت کا ایک کمال یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے ایسے ہی نہیں میں نے ایم 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 اے کے مو سے یہ کسی نے مجھے کہا اور وہ اس دور میں شاید زندہ بھی تھا بہت دیر کی بات ہے مطلب پندرہ بیس سال پرانی بات ہے تو وہ بڑھا تھا اور ایک دن کوئی کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے جی عورتیں پردہ کریں مطلب انہوں نے قادیانیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بہت حربیں استعمال کر رکھے ہیں کیوں جی پردہ کرو یہ کرو عام قادیانی کے لیے جی بڑا نماز پڑھا کرو پانچ وقت کیک لیکن اندر سے خود اور پھر ان کے اندر کے عقائد اور اندر کا گند یہ ایک ایسی ڈس سیمیلیریٹی ہے جو ان جو قادیانیوں کو ایک شک میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یار ہمیں تو نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جنہیں کال کا ہے جنہیں کال کے آنے نا اوہ آئی کلے کٹھے آرپاوں کے نا کمنٹ سے باندھ کر دیتے ہیں جنہیں کال کرنی ہے کال کرنی ہے کٹھے آوے کال کریں ہمیں کٹھے آرپا ہوتے ہیں انہیں جھوٹ جھوٹ ہوتی نہیں ہے بچوں تیرہ سو حوالے دیتے ہیں لخلانت مرضی ہے تیار لخلانت مرضی ہے منہ نہ لیانتے ہیں کوئی خیاء ہوتی ہے کوئی ایس ایکس ہوتی ہے کوئی خیاء ہوتی ہے کوئی ایس ایکس ہوتی ہے لحبو کے مرضیوں کنجروں کچھ نہیں بے غیرتی ہے تم لوگوں میں شرم مگر تم کو نہیں آتی ماں سوائے گستاہیوں کہ تم لوگ کر کچھ نہیں کر سکتے گئے شرم وقت ڈاکٹر صاحب اے نہ دے ویچنا بے ہشی خود پہ بے ہشی خود کچھ بہت بے گیرے ہی ہیں آپ کو ان کی بہت بے گیرے ہی ہیں ڈاکٹر صاحب اے بہت مجبور ہے کہ اے نہ نو پتہ ہے کہ مرد ہے لانتی شکسی لیکن ماما پینا چھوٹ کھانی ہے نہیں ٹھیک ہے مجھنا خیب ہو جانی ہے ڈاکٹر سب میرے کالتا ہے یہ سوشلی ڈس کنیکٹڈ اور اس طرح کے نا مطلب اساس کم تری کا شکار لوگ ہیں اسی طرح ڈٹائی میں ڈٹے ہوئے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ان کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو دیکھیں ان میں بچپن سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ تم نے مسلمانوں کی طرف جانا نہیں ان کی مسجد میں نہیں جانا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ مسیح لانتی کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ ان کو ایک جو سیگریگیشن ہے نا یہ بڑی شدت کی سیگریگیشن ہے اور اگر کوئی ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس نے مسلمانوں کی مسجد میں جانا شروع کیا اس کو جماعت سے نکال دیتے ہیں اور ابھی تاکہ یہ جو گدے نے تو اتنے لوگ نکالے شروع میں جماعت میں تو اتنے لوگوں پر اس نے احسان کیا انہوں بھی کٹ دو انہوں بھی کٹ دو لوگ کا نے انہوں بھی کٹ چڑے اور اب ہوا یہ ہے کہ پھر جب پیسے گرنے لگا لوگوں کو نکال کے تو پتہ لگا سو ملین تو کٹ کے تی ملین رہ گئے گھنے انہوں نے کیا پائی تو آپ ہی کٹ دے سن اور اب کہتا بندے لبو بندے لبو یہ ایسا گدہ ہے نا ہاں نہیں نہیں ان کا بڑا پرابلم ہے جی پیسے کا میں آج کل آپ کو بتاؤں اور اس اور یہ اتنے پیسے خرچ کرتا ہے نا یہ گدے کی اولاد جو گدہ ہے جو مثلا زنا کی اولاد ہے اس کی ماں مشہور طائف تھی ناصرہ بیگم کا لڑکا ہے جی یہ مشہورا ناصرہ بیگم کے بارے میں ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں منیر کی ڈائری میں لکھا ہے کہ روف و طوائف نے کہا کہ ننگا کر کے میرے سامنے اس کے باپ نے اس سے زنا کیا کانٹریکٹ یہ تھا کہ صرف مجھ سے کرے گا میرے سامنے اپنی لڑکی سے نہیں کرے گا وہ محمود کانا جو تھا زانی جو ہے دو نمبر اور پھر بڑا مشہور واقعہ جی پتھانوں نے کہا ایک پتھان نے وہ جو کیا غیور پتھان جو لونڈے بازی کرتا تھا بشیر جونئر کے ساتھ اس کا باپ آیا اس نے کہا بھئی مجھے تیری لڑکی بڑی پسند ہے اس نے کہا کیڑی والی انہیں کہا ناصرہ بیگم تو اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے تو وہ ڈر گیا اس نے کہا یہ تو مطلب جالی خلیفہ ہے تو انہیں کہا جب آئی پاپ جو کہو تے نکاہ کرلا اس نے کہا نکاہ کرنے کی یار کیا ضرورت ہے لے جاؤ پسند آئی تو رکھ لینا پھر سوچیں گے نا پسند آئی تو چھڑ جیں انہیں تینمی ناصرہ بیگم نورہ کیا ٹھوک وجہ کے پورے قبیلے نے دیکھیا انہوں نے کہا نا 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 ٹھیک نہیں ہے شکل ہی چنگی ہے بات لائے جو تو یہ اس کی اولاد ہے مسرورہ آپ سوچیں اس ایسی عورت کی اولاد کیسی ہوگی ایسی ہوگی جیسی نظر آتی ہے آپ کو اللہ نا کشاف تھوڑی آتے دنیا نو پتا ہے گل سب کو پتایا میں تو کوئی نئی بات تھوڑی بتائی ہے یہ اس ناصرہ بیگم کا بیٹا ہے جی سارے جان لو تو ظاہر ہے کہ اتنی بدکار عورت کی اولاد ایسی ہوگی اور کیا ہوگی میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی پتہ نہیں ہو والا والا ان سچا کہ جھوٹ ہے اس کا مسرورے کا کلاس فلو اسی کی عمر کا نا وہ کہہ رہا میرا یہ بہت اچھا سویٹ سویٹ مطلب وہ ایک بڑا رومنٹنگ انداز میں اس کو یاد کر رہا تھا نہیں نہیں وہ بڑا سا آدمی ہے سفید ڈاڑی والا وہ کہتا ہے کہ لانڈے بازی میں میرا یہی تھا مفہول یہی تھا مجھے پتہ ان کا اس سے لوگوں نے پوچھا بابے تے نو پکا یکین ہے کہنا یار دل نا دخواہ آن بات لمحے پہ کسی ہے کہا کہ ڈاکٹر وہ وہ بڑا سا ہے وہ اس کا کلاس فلو ہے تو وہ کادیاں نہیں ہے ویسے بائی دیوے آپ کو پتہ ہے نا وہ کادیاں نہیں ہے ابھی تک نہیں ڈاکٹر مجھے اس کا علم نہیں میں اسے ویڈیو دیکھئی دیسا نہیں کادیاں نہیں ہے جی وہ چناب نگر کی ویڈیو ہے آپ مطلب صحیح سٹیٹس بتائیں نا لوگوں کو وہ تو اس کے عشق میں کہتا ہے کہ میرا کسے مرزے نل تلق نہیں میں تیدے عشق چکاں دیاں نہیں ہاں صحیح کہ میں پوسٹ کی میں شاہد بھی تنو ٹیک کرنگا ویڈیو علی افصل کہانی مجھے پتا نہیں تھا ہاں میں نے افصل کہانی مجھے پتا نہیں تھے میں نے ہاں میں نے ڈرتے ڈرتے آپ سے بات کی یہ شاہد وہ غلط نہ ہو نا 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 یہ بالکل ٹھیک بات ہے آج میں شکی جی مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب وہ جڈا سانگ کے بڑھے بارے اشکالا ہوئے دے بارے تنی ایسے بارے ہی ہے وہ سے تجھی مفتی صاحب وہ ویڈیو دیکھو تسی تیران ہو جاؤ گے بڑھے بارے کی کرنا کرنڈی ہے شاہد صاحب وہ چلائیں ویڈیو اللہ کے نا مزا دیکھیں گنتی نوائز پڑھی ہاں دی جب بھی میں تو میوٹ کرنا گئے جی مفتی صاحب جو تھی گل کرو نا تو پھر آنمیوٹ کری گئے جی اسلام علیکم جی میں ایک چیز کی گواہی تو میں بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو ان کے خلیفہ تھے یہ میرے دوست تھے تو انہوں نے باہر جا کے آسائلم اپلائی کرنا تھا تو وہ ان کے ادھر گئے چناب نگر تو انہوں نے ان سے پچاس ہزار روپے لیے تھے یہ نائنٹی ایٹ اور یہ دوزار کے پاس کی بات ہے تو انہوں نے پچاس ہزار پے لے کے ان کو ایک لیٹر ایشو کر کے دیا تھا کہ یہ صاحب قادیانی ہے تو اس نے پھر اس بیس پہ کیس بنوا کے کسی دوسرے ملک جا کے تو اس نے کیس سپلائی کیا تھا تو یہ تو پیسے بھی پکڑتے رہے ہیں پر بندے کے ساتھ سے پچاس ہزار پے لیتے تھے ہاں ٹھیک بات ہے یہ غلط نہیں ہے بات یہ میں نے بھی دیکھا ہے یہ کرتے ہیں ایسے یہ کاروبار کے طور پر بھی ایسا کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو خط دیتے ہیں لیکن ایک اور بھی ان کے پاس فسیلیٹی کبھی کبھی آتی ہے جیسے ایک دفعہ جرمینی نے پندرہ ہزار ویزے دیئے پھر انہوں نے اس کو پچاس ہزار ویزے دیئے پھر ان کو پچیس یا پچاس ہزار ویزے کینیڈا نے دیئے تو وہ ویزے جو ہے نا وہ بیشتے نہیں بلکہ ان کے درمیانی کم پڑ جاتی ہیں وہ تو وہ اس پر تو ان کے اپنے جو مربیان اور جالی مولوی جو نہیں ہے کیا کہتے ہیں راہت جو ہیں ان کے ان میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن خط لینے کے لیے آپ کی بالکل سو فیصد میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ چناب نگر میں عمومی والے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کر خط دیتے رہے کہ یہ قادیا نہیں ہے اور اس کو خط دے کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایف آر آئی کوئی درد قرار لینا اپنے خلاف اور کوئی فوٹو بنا لینا اپنا ہی دروازہ جلا کے تو چلے جانا جی کیونکہ میں یہ یہ صاحب کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان دوست کے ساتھ گیا تھا یہ اس وقت صدر تھے یعنی کہ پورے پاکستان کے صدر تھے پاکستان کے اندر کون یہ مسرور آہ ناظرے اللہ ہاں جاں جاں جی کچھ وہ جو بھی بڑا ہوتا انہی کے پاس تھا اور انہی کے سائنس ان کے وہ جو صاحب کھڑے تھے انہوں نے ہی پیسے لیے تھے اور اندر جا کے انہوں نے کروا کے لائے تھے اور ان کے علم میں تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کو بلا کے کہا تھا کہ آپ بہتر یہی ہے کہ آپ احمدیت قبول کر لیں تو وہ زیادہ بتر رہ جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں جی نہیں جی تو وہ انہوں نے بس لیٹر لیا اور وہ چلے گئے تو اس چیز پر سائن کس نے کیے مسرور نے میرے خیال میں کیونکہ اس شاید وہ خط لے آئیں وہ بڑا قیمتی ثبوت ہوگا بلکہ میرے پاس کہیں اس قسم کے ایک دو خط ہیں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے اگر تو وہ مسرور کے سائن ہے نا اور اس نے کیے ہوں گے یہ بڑا گدہ قسم کا آدمی ہے آپ اس کو جانتے نہیں ہے میں اسے ملا ہوا ہوں ڈل دماغ بندہ ہے میں کہا تو ٹھک دماغ بھی انٹیلیجنٹ کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس کو پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو یہ ٹھک بہت ہے مطبع انٹیلیجنٹ سا آدمی ہے دوسرے ذہنی بیمار ہے اس کو پیرا نائٹ سائیکوسیس تو دنیا کو نظر آتا ہے آپ دیکھیں نہیں یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاص طور پر مجمع میں بات نہیں کر سکتا لیکن جب مجمع میں نہ ہو تو پھر یہ آپ اس کو بولتے دیکھیں اس ای ڈیفرنٹ پرسنیلٹی تھی خاص طور پر مجمع سکیٹو فری نہیں کہیے آدمی ڈاکٹر صاحب ڈانیل صاحب کسی کھلے گئے نا ڈانیل صاحب ایک ہور میں ٹونگال داستیں سندھیو یا نہیں سندھیو پہ نہیں چلے گئے نا مرزے نے ہوتے سائن کی تیسا نا ایٹھے نیدہ نصر کلب دیئے پہ میں نا زیادتیاں یا نہیں ٹھے مرزے نے کوئی یا نہیں کی کہنے نہیں جناب انہ دے سیرتے جوہو نہیں رگڑی ہاں زندہ ڈاکٹر صاحب ایسے تو ڈیاز تھی بھی ہے سوال ہی جے کہ نیدہ نصر تھی کلب ہی ہے کہ میں نا زیادتی ہوئی ہے تو میں کی کر رہا ہوں وہ زیادتی تو مرزے خاندان کی ہر لڑکی سے ہوئی ہے نیدہ نصر انہیں بیان کر دیا اور تو اتنے ہی فرق ہے آتے ہوتے سائن دی گل تو بڑی چھوٹی رہ جنہی ہے ڈاکٹر صاحب دوسری لڑکیاں نیدہ کو کہتی ہوں گی تیرے شرم نہیں آئی سرنل نہیں ہویا ڈاکٹر صاحب کیا بات خام خام نام کر دیا قادیانیوں کو جنہوں نئی نئی سی بھی پتا ہو نویدہ چڑھا ہی ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر صحیح شاید صاحب کو بیجیں شاید صاحب چلا ہو ویڈیو بڑے بابے دی وہ زمین پر بیٹھا ہوا بڑے کہہ کے مار کے بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب 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 کرکر کے نا تو وہ مائگرین کی پین سٹارٹ ہو گیا جس ریلی ڈسٹرپنگ لگتا ہے آپ مرزائیوں اچھا مرزائیوں کا خون زیادہ پیتے ہیں بہت پیا ہے پتہ نہیں کس کی نظر میرا خیال میں ایسا خون آپ نے پیا ہے جس میں ملاوٹ زیادہ تھی وہ ڈاکس حب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ڈاکس حب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا میگرین کا تو آپ کو پہلے ڈائیگنوسس بنوانا پڑے گا نا میگرین تو بڑی سپیشل کائنٹ کی پین ہوتی ہے اس کے ٹریگر فیکٹرز ہیں اور اس کے پروفیلیکسس کے لیے تو بہت ساری دوائیاں آج کل ہیں لیکن آپ کا ڈائیگنوسس ٹھیک ہونا چاہیے ان کے واقعی میں میگرین ہے اس کے لیے تو ہیڈک کے انیل جیز یا نہیں بلکہ بیٹا بلاکرز بات لوگ پرسکرائب کرتے ہیں اور اور بھی بات میڈکیشنس ہے لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کسی آپ کس ملک میں ہیں میں یوکے میں پتہ کیا ہوا ہے دو دن پہلے مجھے نا سویلنگ ہوگی تھی آنکھ پہ آئی تھی میں سمجھا ہوں کوئی شاید کوئی انسیکٹ وغیرہ آنکھ میں چلا گیا اس کے وقت سے شاید وہ سویلنگ ہوگی لیکن مجھے درد نہیں ہے اتنی درد نہیں ہے بلکل سویٹ سی درد ہے لیکن وہ بڑی ایریٹیٹنگ والی درد ہے یعنی کہ سمٹیم میں فیل لائک مائے رائٹ سائیڈ مائے چکھ لائک اس وہ جس طرح سننی ہو جاتا سمٹھنگ لائک درد نہیں تو آپ کو یونی لیٹرل درد ہے ایک سائیڈ پر ہوتی ہے جی تو ہاں مطلب بگرین کی یہ بات تو ہے کہ یہ تھرابنگ پین ہوتی ہے لیکن ہیڈک ہوتی ہے ایک سائیڈ پر ہوتی ہے اور اس میں ناوزیہ وامیٹنگ اور وامیٹنگ تو نہیں ہوئی تھوڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے لیکن میری نا یہ بیک کافی دس پندرہ دن سے نا یہ فون رات کو یوز کرتے تھے نا تو وہ مجھے بیک میں بھی اور یہ گردن میری نیک ساری سٹف تھی سٹف تھی دیکھیں آپ بات لوگ میگرین اسے سمجھ لیتے ہیں لیکن میگرین تو ایک ڈیاغنوسیس ہونا چاہیے اس میں تو ایک اورہ ہوتا ہے لوگوں کو درد آنے سے پہلے سائنس ہوتی ہیں پھر وہ فوٹوفوبیا ان کو شروع ہو جاتا ہے میں تو نیورولوجس نہیں ہو یہ نیورولوجی کا آج ہے نہیں میں کل جا رہا ہوں کل انشاءاللہ جا رہا ہوں میری جی پی کے پاس جائے نا جی پی سے اپائنٹمنٹ ہے نیورولوجس سے نہیں ایدھر نیورولوجس صحیح ہے جن ڈاکٹر ہے وہ اچھا ہے لیکن میں جا رہا ہوں کل مدھا ہاسپیٹل میں ہے نا آپ جی ہاسپیٹل میں ان ایچ ایس کی پائنٹمنٹ ہے سپیشلسٹ کے ساتھ جی جی ہاں تو ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہے کیونکہ وہ تو روزانہ اس قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو جی پی نے ریفر کیا ہے جی سر ہاں تو بس وہ جی پی کو آپ نے یہی کہانی سنائی نا جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے تو جی جی کہندہ ہوئے گا یار میں کتوں ڈائیگنوسز بنا ہو تو جی پی ہے نا نہیں نہیں میں جیس آپ سے ڈاکٹر ہیں آپ تو میں صرف ایک آئیڈیا لے رہا تھا اور سنائے آپ ٹھیک 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 لوگ کہتے ہیں میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں آپ نے سنا نہیں لوگوں کو کہتے ہیں صحیح اچھے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کر رہی سے ڈاکٹر کے بارے میں پاکستان کے ڈاکٹر اور یوکے کے ڈاکٹر میں زمین اسمان کا فرق دیکھیں یوکے کا جو ڈاکٹر ہے اس کی میڈیسن ڈیفینسیو میڈیسن ہے آپ اس کا ایک اندازہ لگا ہے یوکے کی میڈیسن دنیا میں بڑی پیکیولیر سی میڈیسن ہے کیونکہ نیشنل ہیلس سرویس اس کو کہتے ہیں اور جب آپ کوئی ڈاکٹر کام کرتا ہے انیچ ایس میں تو اسے اپنے ایکشن ایکسپلین کرنے پڑتے ہیں شکایت بھی ہو جاتی ہے اور شکایت سنی بھی جاتی ہے اور اگر جنرل میڈیکل کاؤنسل جو ریگولیٹری ایتھارٹی ہے ڈاکٹر کی یوکے میں اگر اس کے پاس شکایت ہو جائے تو بینڈ بچ جاتی ہے ڈاکٹر کی اگر وہ شکایت کو ایکسپٹ کر لیں تو وہ اکثر ایکسپٹ ہی کر لیتے ہیں وہ بھی بڑے خبیص نسل کے لوگ ہیں یوکے میں خاص طور پر اگر گورا نہ ہو ڈاکٹر تو وہ تو کہتے ہیں لو جی ایک اور بکرا ہے یا اس کی مثال بناو تو ڈیفینسیو میڈیسن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے اگر پاکستان میں ان کا جی پی ہوتا تو وہ کہتا ہے جا جا کے پیرا سیٹا مول کھالا ہے بیٹا بلاکر وہ کوئی تھیرپیوٹک ٹرائل کر دیتا ان کا ٹھیک ہے لیکن یوکے میں آپ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اگر سسپیشن ہے نا کہ یہ میگرین ہے تو یہ ایک لانگ سٹینڈنگ پرابلم ہے اس کے ڈائیگنوسیس کا ایک پروٹوکال ہے تو جی پی کہتا ہے میری جان چھڑ میں تنہوں ریفر کرنا ہے تو پیرا سیٹا مول کھالا ہے انہیں دن ٹھیک ہے تے پھر جائیں سپیشلسٹ کو اور سپیشلسٹ کیونکہ وہ روزانہ کا اس کا کام ہے تو وہ آپ کا علاج کرنے سے پہلے نا اگر تو اس بیماری کا کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہے جیسے ای ای جی تو نہیں کرتے اس میں اور بھی ان نیرولوجسٹ کے ٹیسٹ وغیرہ تو ہوں گے میگرین کے نوملی یہ سمٹومیٹک ڈائیگنوسٹک پروبلم ہی ہے لیکن وہ اپنے حساب سے نا پکا کر کے کہ اس نے پکا کام کیا ہے تو وہ ڈائیگنوسیس بنائے گا اور آپ کو بتا دے گا اور پھر آپ سے جان چھڑائے گا اس پر میرے ہاں آپ کو کہے گا چارج گھر جاؤں ہاں دی ڈاکٹر صاحب میرے کام پہ دو ایسے کیس ہوئے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی بندے ٹرکش تھے کیا تھے ٹرکش لوگ تھے اچھا بڑھے تھے تقریبا ایک کی عمر تھی میرے حیال تھے سکسٹی ایک دو تھی اور ایک کی عمر جو تھی میرے حیال تھے وہ وہ بھی کوئی سکسٹی کے لگ بگی تھا ایک کو جناب انہوں نے بولا کہ جو وہ ڈاکٹر ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا اور انہوں نے کوئی اس طرح کا اس کو بتایا نہیں ہے کہ تمہیں کینسر ہے ٹھیک ہے انڈ پہ جا کے اس کو بتایا کہ جناب آپ کے پاس صرف اور صرف دو ماہ ہیں زندگی کے وہ واقعہ ہی میں وہ جو بندہ تھا نا تو اس کو بتایا ہوگا نا وجہ کیا ڈونڈی انہوں نے کوئی ڈائیگنوسس کیا ہوگا کینسر ہے کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب میں اس بندے سے اس کا نام حسین حسین تھا ٹھیک ہے میرا کافی اچھا دوست تھا لیکن کیوں دو ماہ رہے گئے یہ وجہ ہے نا یہ جواب تھا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اکثر وہ جو ہے نا اس کو پین کلر دی جاتی تھی کہ جناب آپ یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں ٹھیک ہے حالانکہ اس کا وہ اس کا چیک اپ کی بھی کرتے تھے لیکن ڈاکٹروں نے کبھی یہ ذکر تک نہیں کیا کہ تجھے کینسر ہے اور کوئی کینسر کی اس کو میڈیسن نہیں دی ٹھیک ہے نہیں تو اس کو تھا کینسر یہ ایک سوال تو یہ نا کہ آلٹی میٹ ہی کی اس کو کینسر تھا لیکن ڈاکٹروں کو پتا نہیں تھا کونسا کینسر تھا نہیں یہ بتائیں کونسا کینسر تھا کس جگہ تھا یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس کو لنگس کینسر تھا شاید دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کینسر کے بارے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض قسم کے جو کینسر ہے نا وہ بڑا لیٹ ڈائیگنوسس ہوتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جو کینسر کی علامات ہیں نا وہ عام بیماریوں کی بھی علامات ہوتی ہیں جیسے عورتوں میں ایک یوٹرائم کینسر ہوتا ہے بچہ دانی کا تو اس کے علامت ہے پیٹ میں درد اور ایرائگولر باول اور اس قسم کا لیکن یہ ایریٹیبل باول سنڈروم ایک کنڈیشن ہے جو بڑی بینائن سی کنڈیشن ہے اس میں بھی یہی علامات ہوتی ہیں اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ کینسر جو ہے نا مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ کس جگہ کینسر ہے تو آپ ڈائریکٹڈ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے اور ایک سکریننگ انویسٹیگیشن ہوتی ہے جیسے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے یہ بلڈ ٹیسٹ کروا لو یہ ایکس رے کروا لو اور یہ سکین بازکات کہہ دیتے ہیں اگر عمر زیادہ ہو تو آپ فل باڈی سی ٹی سکین کروا لو تو ارلی سٹیج کے کینسر جس میں کلونک کینسر جو ہے آنٹنو کا کینسر اور لنگ کینسر شامل ہے وہ نہیں نظر آتے اب جو ہے نا باول کینسر وہ ارلی ڈائیگنوسس ہو جائے نا اس کے ایک ڈیو کلاسیفکیشن ہے اے بی سی دی اے بی تک تو بالکل کیوریبل ہوتا ہے سی پر آدھا آدھا ہوتا ہے اور ڈی جو ہے وہ نہیں بچتا لیکن لنگ کینسر اگر یہ آپ کے درمیان جس کو سینٹرل کہتے ہیں اور پیریفرل کہتے ہیں پیریفرل میں بندہ بچ جاتا ہے لیکن سینٹرل مطلب کہ آپ کے سینے کے درمیان کی طرف ہے بندہ نہیں بچتا تو اس طرح کچھ کینسر ہیں جیسے یہ سینٹرل لنگ کینسر ہے اور پینکریائٹک کینسر جو ہے جو اس کا آدمی کی جو زندگی ہے تقریباً چھ ماہ سے ایک سال ہوتی ہے جب ڈیٹ ڈائیگنوسس ہو تو یہ بڑی کمپلیکس قسم کی میڈیسن ہے پرانے وقت میں تو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تھا آج کل تو بہت سارے علاج ہیں اور بہت سارے کینسر ہیں جو جن کا مکمل علاج ہو جاتا ہے وہ بھی بندہ ڈاکٹر صاحب جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے تو وہ دو مینے کو انہوں نے ٹائم دیا اور وہ بندہ جو ہے اٹھلیپن میبی میبی وون انہا ہاف مونس شاید بھئی درد درد کیا ہوتی تھی اس کو کس جگہ پر درد ہوتی تھی وہی پور سرین لگتا اس کو جناب وہ دیتے تھے اللہ آپ کا بلا کرے کہ اے وہ ایک دو دفعہ گیا ہے نا ڈاکٹر کے پاس جو مجھے انہوں نے بولا جناب آپ کے جو ہے نا وہ وہ ہے اے کیا ہے وہ پتری ہے آپ کے انظر نا پی اس نے اس کی میڈیسن دی وہ کشاف کے ذریعے نکال دی پھر اس کے بعد ایک اور بندہ تھا اس کی کمر میں درد رہتا تھا ڈاکٹر صاحب اکثر وہ کہتا تھا کہ میرے شولڈر میں بڑی درد ہوتی ہے تو یہاں کے ڈاکٹروں نے جناب ان کو 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 مڈال دی ٹھیک ہے وہی کھاتا رہا وہ اس کو اتفاق ہوا حال کی اس کو اتفاق ہوا ٹرکی جانے کا ٹرکی جا کے ڈاکٹروں نے جب اس کا موینہ کیا تو پھر اس کو ان کو پتا جلا کہ ان کو اس کو بھی کینسر میرے حال سے ڈاکٹر صاحب آج کل بندے کو سال ڈیٹھ بعد ایم آر آئی اور یا سیڈی سکین کروا لینا چاہیے کچھ ہو یا نہ ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ایم آر آئی سکین جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا کلاسٹروفوبک قسم کا ایمیجنگ سسٹم ہے لیکن بڑا سب سے ٹاپ پر ہے اس وقت آپ اپنی فل باڈی کا ایم آر آئی سکین کرنے میں آپ کو پتا ہے تین چار گھنٹے لگتے ہیں ایک آپ نے دس انچ کا ایریے کا کرنا ہو تو آپ کو تیس منٹ سے پنچ تالیس منٹ آرام سے لگ جاتے ہیں ایم آر آئی بڑا ٹائم لیتا ہے اور سی ٹی سکین جو ہے وہ جلدی ہو ایک دو منٹ میں ہو جاتا ہے فل باڈی سکین جو ہے وہ جلدی ہو ایک دو سروس میں ایک الٹرا ساؤنڈ ہے ایک سی ٹی سکین ہے جس کو کمپیوٹر آئیز ٹومگریفی کہتے ہیں ایک ایم آر آئی ہے مگنیٹک ریزننس ایمیجنگ اس کا فل فارم ہے اب کوئی ٹیومر جو ہے ایک سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہو سائز میں تو وہ الٹرا ساؤنڈ سے بھی نظر آ جاتا ہے اگر ایک میلی میٹر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ سی ٹی سکین میں بھی نظر آ جاتا ہے لیکن ایم آر آئی سکین پوائنٹ ون میلی میٹر کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ کی ریزولوشن ہے نا وہ فیفٹین ڈگری اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو آپ اگر کمپیوٹر کی زبان میں آپ کو بتاؤں الٹرا ساؤنڈ کی ریزولوشن جو ہے نا وی جی اے سے بھی کم ہے جو ہے نا فور ایٹی بائی تری ٹوینٹی اس قسم کی اس سے بھی کم ہے جی جی اس لیے وہاں پر چھوٹی چیزیں آسانی سے نظر نہیں آتی اس میں آپ کو لگے گا جیسے وہ دھندسی ہے جو جو سی ٹی سکین ہے وہ زیادہ ریزولوشن کا ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہائی ڈیفینیشن ہے اور آج کل تو نیا سی ٹی سکین آپ سیون ٹوینٹی پی اس کو کہہ لیں کہ ایس ڈی ریڈی کہہ لیں ٹھیک ہے ہاں جو ایم آر آئی سکین ہے نا وہ جو فور کے آئے ہوئے ہیں نا ٹی وی آج کل جس کو کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ فل ایچ ڈی اور ایک سپر ایچ ڈی اور ایک فور کے ایم آر آئی سکین فور کے ہے اور نیا ایم آر آئی تو کلرڈ فور کے ہے آپ کو اگر پتا نہیں تو وہ تو اب رنگ بھی دکھاتا ہے انہوں نے میں ایسا پروگرم مجھے ہوا تھا اور میں واپس گیا تھا تو میں شفاہ میں گیا تھا تو انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کیا تھے وہاں پہ تو اس سیمی پرابلم تھی اس وقت بھی مجھے یہ رائٹ سائیڈ پہ نا تو اس نے بھی یہی کہا تھا ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اس کے ساتھ میری پوائنٹمنٹ تھی تو وہ کہتی ہے تو میں وہ ہے ڈیک اور آئی تنگ اس کی وجہ سے مائگرین کی تھوڑی سی ہے تو اس نے پھر میرا میرے مجھے شولڈر میں نا سپائزم کی پروگرم بھی ہے کرکٹو گیرے کھیلتا تھا میں اس کی وجہ سے بھی دیکھیں ایسا ہے کہ جو میگرین اٹسیلف ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوتے اتنے جو نیرولوجسٹ ہے وہ ڈائیگنوسس بناتا ہے موسٹلی کلینیکل سائنز اور سیمٹمز پر وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری ریزنز جو ہیں یونی لیٹرل پین کی وہ ایکسکلوڈ کر دے ٹھیک ہے اور جو ٹیپیکل میگرین ہے جس میں ایک اورہ ہوتا ہے یعنی کہ در شروع ہونے سے پہلے اس کو یا شیمرنگ لائٹس نظر آتی ہیں یا اس کو پتہ لگتا ہے کوئی ایسے سیمٹمز ڈویلپ ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے لو جی اب میرا میگرین آنے والا ہے تو جب آپ جائیں گے نیرولوجسٹ کے پاس تو اگر وہ کنونس ہو گیا نا آپ کہ یہ میگرین ٹیپیکل یا ای ٹیپیکل میگرین ہے تو وہ آپ کو ایک پریونٹیو میڈکیشن دے گا جی دفتا وہ بیٹا بلوکر بھی نہیں ہے اس وقت ان کے بہت سارے جو ہے نا میڈکیشن اگر آپ نے خود دیکھنا ہے نا تو میں آپ کو وہ طریقہ بتا سکتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی یہ الگ بات ہے نہیں ایچلی آپ کے اتنا بتانے سے کافی یا نہیں گئی وہ نہیں نہیں آپ لکھیں گوگل پر میگرین اور اوپر لکھیں ایک لائن میڈسکیپ ایک سیکن میں اس کو سیف کرتا ہوں نہیں نہیں سیف کرنے کی بات نہیں ہے دیکھیں دو قسم کی انفرمیشن ہے انٹرنیٹ پر اگر آپ صرف میگرین لکھیں گے تو آپ انیچ ایس ویب سائٹ پر چلے جائیں وہ آپ کو لے مین انفرمیشن دے گا عام سادہ زبان میں نید ایس طرح جو ہے نا آپ کو بہت ساری لے مین انفرمیشن کی ویب سائٹ ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی آسان زبان میں کہ میگرین ہوتی کیا ہے اس میں ایک اورہ ہوتا ہے دائن سائٹ پر ایسے آتی ہے ایسے رہتی ہے ڈاکٹر کے پاس کتنے ٹیسٹ ہیں لیکن جب آپ میڈسکیپ لکھیں گے نا تین سرچیز جب آپ میڈسکیپ پر کریں گے پب میڈ ہے اس پر کریں گے یا پھر اپ ٹو ڈیٹ یہ دنیا کی تین سب سے لیٹسٹ ویب سائٹس ہیں پب میڈ ہے میڈسکیپ ہے اور اپ ٹو ڈیٹ یہ ڈاکٹروں کے لیے ہیں سپیشلسٹ ڈاکٹروں کے لیے اگر آپ کو میڈسن سمجھ جاتی ہے تو آپ لکھ دے میگرین اور میڈسکیپ آہ یا اپ ٹو ڈیٹ یا پب میڈ پب میڈ ریفرنس سائٹ ہے وہاں پر آپ کو پیپر مل جائے گا بڑی ٹیکنیکل لینگویج میں ہوگا ٹینکیو ڈاک صاحب نوٹسٹ آیا میں لکھ لیا باقی میں نے ابھی لکھا ہے نا تو وہ آگئی ہے جو میڈسکیپ نہیں ہے جی میڈسکیپ فری ہے لیکن اس کے لیے ریجسٹر کرنا پڑتا ہے پب میڈ تو بالکل ہی فری ہے اور جو اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو جب آپ میڈسکیپ پر جائیں گے تو آپ کو وہاں دیکھیں لکھا ہوئے اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کا ڈائیگنوزز کیسے کیا جاتا ہے تو آپ پڑھیں تو وہ کہے گا یونی لیٹرل لوکیشن ہے ڈائیگنوزز میں پلسیٹنگ کوالٹی ہے موڈریٹ ٹو سویر پین ہے ایگریویشن بائی کاؤزنگ ایجنٹ ہے تو نوزیا وامیٹنگ ہے فوٹو فو بے وہی سیمٹم جو میں نے آپ کو بتایا تھے انہوں نے ادھر لمبی ایک لسٹ لکھ رکھی ہے تو اگر آپ کو میڈسن سمجھ آتی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا علاج جو ہے نا ایک دور میں بیٹا بلوک کر دیتے تھے آج کل اس کا نام ہے اس سیلیکٹیو سیروٹنین انہیپیٹر سنے کہا جاتا ہے فائیو ایچ ٹین کا نام ہے یہ ان کا ایگونیسٹا دیتے ہیں ٹریپ ٹین اس کا نام ہے کلسیٹونین جین فریے سی جی پی آر ایک دوائی کا نام ہے یہ بڑی سپیشلس دوائیاں ہیں اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پیراچیٹا مول کھا لیں یا آہ وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو نون سٹی رائیڈل انٹی انفلمیٹری کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں بڑی کامن ہے لوگ دانتوں کی درد کے لیے بھی کھاتے رہتے ہیں بون پین کے لیے بھی کھاتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری دوائیاں ہیں تینکیو سو مائی جاگ صاحب جزاک اللہ بہت چھوٹی ہے سر آپ جو ہے نا وہ جو آپ کے جی پی نے کہا ہے نا وہی کام کریں اس کے پاس جائیں وہ آپ کو بھی ٹھیک بتائے گا تو آپ نے جو سنگل بتائے ہیں ٹیپیکل نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں ٹائم نوٹ کر رہا تھا تو مارخور پائی نے آپ کا جو آپ سے ایڈوائز وغیرہ لی ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ان کو بل بھی بتا دی میں نے ان کا مسئلہ تھوڑی آل کیا آپ دیکھیں نا ہم نے تو ایک فرینڈلی چیٹ کیا جب یہ نیوروکس کے پاس آئیں گے میں آیا ہوں تو مجھے نا دو دن سے بڑا عجیب سا وہ جب ہوتا ہے نا ہلکا سا وہ تو ہاتھوں میں ہو اور اس طرح ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے سو اٹ واز رہی ماتھے اور رہاتوں پر پسینہ آنا میگرین کا فیچر نہیں ہے آپ کو میں یہ بتا دوں صحیح ناوزیا جو آپ کہہ رہے ہیں ناوزیا ہو جاتا ہے ویسے ہلکی سی ڈیزی نیس ہونی شروع ہو جاتی ہے ڈیزی نیس بھی اس کا پرومیننٹ فیچر نہیں ہے ہو جاتی ہے ڈیزی ناوزیا اور وامیٹنگ اس کا پرومیننٹ اور فوٹو فوبیا جیسے آپ لائٹ میں جائے نا تو یہ درد بہت بڑھ جاتی ہے لوگ اندیرے ایچلی یہ مجھے ہوا ہے ڈاک صاحب میں یہ فون یہ کادیانیوں کے پیچھے میں نے یہ کروا لی اپنے آپ کو اچھا لات کو ایچلی لائٹ آف ہوتی اور فون پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آئی تینک کہ لاز ففٹین ٹوئنٹی ڈیز سے یہ ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے دو سال بعد یہ دوبارہ پرابلم ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا نا میں نیورولوجسٹ نہیں ہوں جی جی ہے تو حقیقت بات ہے یہ 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 فون کی وجہ سے یہ یہ آنکھوں کو درد ہوتا ہے میں نے دو تین دفعہ اس طرح کیا تھا تو میری بھی آنکھوں کو درد ہوا تھا اکثر میں لائپ بیٹھتا ہوں تو میں نے کبھی بھی لائٹ اپنی بننی اور فون جو ہے تقریبا تقریبا میرے ادھا فٹ مرخور بھائی آپ اس طرح کریں کہ مرگ کی یغنی پیئے اور مردہ مرگ قادیانیوں کے سر پر باندھنا شروع کر دیں آپ کا سر کا در ٹھیک ہو جائے گا یہ مردہ گلاب قادیانی کی پریسکریپشن ہے دکٹر صاحب شان بھائی بھی آئے ماشد اب شان بھائی تسی تے غیبی ہو گئے کس سے چلے گئے تسی اسلام علیکم نہیں بلکل ادھری ڈاکٹر صاحب میں بہت پیارے بھائی ہیں آپ نے بہت پیارے بھائی ہیں کسے نے کچھ کہتا تھا نشان بھائی نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اچھا گزارش یہ ہے کہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ پچازہ پچاس ہزار لے کے ویزا دینے والی اور وہ جب لینے کے لیے گئے وہ دانیال صاحب تھے تو وہاں مردہ مسرور بھی کھڑا تھا یہ بڑی اہم انفرمیشن ہے سر ہاں یہ تو مطلب میں میں نے اسے کہا نا کہ اگر مسرورے نے سائن کیا تو ہو سکتا کیا ہوں لاؤ ذرا نیٹ پر چڑھائیں پچاس ہزار روپے لے کے اب تو اس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہیں آج کر ڈاکٹر صاحب جڑی نیتا نے کنجرہ نا پیاسی ہو دا تو وہ کک نہیں کر سکی چاہتی ہو سائن دا اس کا جرمانہ پڑ گیا نا اس کو بیس لاک پاؤنٹ دینے پڑے زندہ ثبوت پڑے سامنے نے انہیں کتی رول کری مرضی ہیں اس سے کہیں زیادہ کیا ہوا ہے اوروں کے ساتھ مردہ خاندان کی سب لڑکیاں ایسی ہیں آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا مردہ خاندان میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں اور یہی کچھ مرضی کرتے ہیں اور یہ مردہ خاندان تو کمال کی چیز ہے یہ تو بس آپ اس کا کچھ نہ پوچھیں اچھا ڈاکٹر تو ریڈی ہے مسرورے کے بائی فرنڈ کی آہا لگائیں لگائیں تو سب کو دکھائیں وہ بابا جی بڑی کمال کی چیز ہے میں بجھ لگا چلاتا تھا نہیں نہیں بڑا کرے نا انہیں کہ وہ ویڈیو چلائیں میرے پاس نہیں شاند بھائی کو بیج نہیں پڑے گی وہ یہ شاند بھائی چلا دیں یا کوئی بھی 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 دیتا ہوں میں آپ چلا دیں اچھا آپ کے پاس وہ ویڈیو نہیں آپ چلاتے چلیں میرے پاس جی سب گروٹس میں شیئر کر دی ہے سب کے پاس پہنچ جائے گے لگی ہوگی ہر کیسی کی پروفائل پر نہیں نہیں وہ صحیح ویڈیو ہے وہ اس کا کلاس فیل ہوئی ہے وہ بردہ مجھے کسی نے بڑے ریلائیبلی بتایا ہے بالکل مجھے بھی خبر ملی ہے بڑی ریلائیبل سورسیز ہیں وہ جی دوسر میں چلا رہا ہوں چلائیں چلائیں سب کو سنا اکی پاکستان نے بارے گلانہ کارتا ہے گلب گلانہ کارتا ہے کہ آپ کے مجھے اچھا ہوں آپ میرے لونڈا لونڈا کی مطلب لونڈا کی مطلب تو صلی اللہ پرمو رشت جنگی ہے میرے رہیش کو میرے رہیش دیا ہے بڑا سمول لا الہ الا اللہ ایلو جی قسم چوک لئی ہونے بلکل رفت اللہ لونڈا رہے ہیں یا اور بھی کسے جاں لونڈا رہے ہیں نہیں چھانکا شردہ ہونے لونڈا رہے ہیں ایلو جی قسم چیز جیس اور لونڈا رہے ہیں ایلو اگر کچھ ہی تواڑے بارے پچھانے ہیں گا تو انہوں کے موں گے مجھے یا کہا جو مرے لوڈا رہے ہیں نییرے پیسے لیں جائے ہیں اچھا پیسے کی دھندہ سی آہ پیسے کی دھندہ سی یہ تھی جد جدا سے آنا نادریلے نادریلے دفتر نادریالہ وہ جو پیسے لیں جائے ہیں نال洲 اسے ہمارس بچائیں 抽 masuk تھوڑا فڈھ کوڑکا رہیadı کہتا ہے عقیدت اور تھوڑا تھرک سچ بول رہا ہے وہ غلط بات نہیں بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بچہ جی علی حان صاحب یہ میں نے ویڈیو سنی بھی ہے جی تنکنگ پاہ جی کونہ پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں جی تنکنگ صاحب ہلو تنکنگ کم بھائی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے میں نے انجینئر کی فوٹو دیکھی تھی تو جوائن کی ہے انجینئر کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں بس یوٹیوب وغیرہ پہ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پہ لیکچر وغیرہ ان کے آتے رہتے ہیں تو بات کیا ہو رہی ہے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے سمجھ نہیں آئی ہے جو ویڈیو لگی ہی تھی آج کچھ وہ ویڈیو تو ہم مردے پہ مسرور کی جلا رہے تھے لیکن اگر آپ نے مردے جیل میں کی بات کرنی ہے تو پھر اس پہ بات کر لیں ایک نمبر کا بے شرم سا انسان کیسے کیسے جی جی کیسے ہیں جی میں بتاؤں ان کو نہیں آپ کے آواز نہیں آ رہے آپ دوبارہ بتائیں اچھا جی میں بتا دیتا ہوں کیسے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں گی کہ میں شروع کروں کیا سوال نہیں میں نے سنا یہ مردے جیل میں ہی والے ہیں ہاں کیا کہتے ہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ نے کہا ہے آپ ان کے سٹوڈنٹ ہیں آپ ان کو سنتے ہیں میں تو ٹھیک سمجھتا ہوں جتنا مجھے علم ہے یا جتنا میں نے سنا ہے ہمیں بتائیں کیا ٹھیک بات اس نے کی کیا قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں دلائل سے بات کرتے ہیں مردد کیسے دلائل آپ قرآن و سنت کے ماہر ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ سچ بول رہے ہیں نہیں ماہر تو نہیں ہے لیکن جب تو پھر آپ کس کرائیٹیری ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ قرآن سنت جھوٹ باندھ رہا ہو آپ کو کیسے پتا ہے اس نے جھوٹ نہیں باندھا نہیں تو آپ میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے کیونکہ کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں ٹھیک ہے میں عربی زبان بھی بولتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ وہ قرآن سنت پر بہتان باندھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے آپ کو یہ ایویڈنس دیں نا قرآن سنت سے آپ ایویڈنس دیں وہ دیکھیں جب آپ اس کی سنیں گے وہ حدیث کی کبھی اس نے عربی زبان میں پڑھ کے سنائی آپ کو حدیث نہیں تو حدیث وہ بات آپ کے ٹھیک ہے وہ سنائی بھی ہے نہیں نہیں دیکھیں نا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اس نے عربی زبان میں آپ کو کبھی پڑھ کے سنائی حدیث آں یا نہ جی جی سنائی ہے کیوں نہیں سنائی ساری حدیثیں عربی زبان میں پڑھ کے سناتا ہے آپ کو ساری کا تو میں نے مجھے نہیں پتا ایٹو زیڈ میں چلے کتنی حدیثیں آپ نے عربی زبان میں سنی اس سے کتنی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے تو نہیں مجھے میں نے تو کوئی نہیں سنی سچی بات ہے میں نے اس کی دیکھی بھی نہیں اتنی ویڈیو دوسری بات اس شخص نے آج تک پوری حدیث نہیں سنائی وہ حدیث میں سے وہ ٹکڑے لیتا ہے اور ان سے اپنا مطلب نکالتا ہے یہ کام کرتا ہے اب اب آپ مجھے ایک ایک بات بتا دیں کہ آپ پہلی پہلی سینٹنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ان کی ویڈیو ساری دیکھی بھی نہیں ہے نہیں نہیں ساری نہیں بہت کم دیکھی بہت کم دیکھی ہیں تو پھر آپ کو یہ کیسے بتا کہ وہ سناتا ہے جتنی میں نے دیکھی ہیں میں نے یہی دیکھا ہے اچھا جی صحیح ہو گیا ہے ہاں جی اور آپ کو میں بتاؤں کہ مرزا جی is the thing is this is the problem israel ویڈیو میں کہ میرے تو جناب یہ خیر وہ الگ بات ہے لیکن ذاتی دوستی وستی نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میں کون ہوں اگر اسے یاد ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے اسے بلوک کر دیا تھا اپنے چینل پر اچھا جی جناب کتھ گئے نے تنکنگ صاحب سن سوڑی تنک کروائیے آجو نشان بھائی کہہ رہے ہیں ٹیپ ٹیپ کرے ہوں شیرت لائف کریں مسٹر ٹھنکنگ آپ کہاں چلے گے جی جناب اچھا مرزے مرزے جیل میں نے کفریہ کلمات بھی پڑھیں آپ کو پر کہیں آپ کو پر بے شمار کفریہ کلمات کہیں دیکھیں اس کی آپ ساری باتیں اس کی چھوڑ دیں یہ وہ بد وقت شخص ہے جو کہتا ہے کہ مسلک چھوڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جانے تک نہیں دیا جب تک انہوں نے مسلک کا اقرار نہیں کر لیا کہ میں استنبات اور اجتہاد بھی کروں گا آپ نے ان کو جانے نہیں دیا اور یہ اپائنٹمنٹ کس کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی مقرر کیا تھا یہ وہ بدبخت ہے جو گستاخِ رسول ہے آپ کو میں صاف بات بتاتا ہوں یہاں آپ صاف صاف بائی غلط بیانی کر رہے ہیں آپ مسلک اور مسلک اور فرقے میں فرق سمجھیں اور وہ بیان کریں بقیدہ کہ مسلک اور وہ فرقوں سے باز کرتا ہے بات ہے مسلک کی اس نے نہیں بات کی جتنا میرا علم ہے کہ چار جو مین مسلک ہیں ان کی اوپر اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مانے یا اس کو نہ مانے یا ان کی اوپر اس نے کوئی کیا فرقوں پر وہ بات کرتا ہے کون سے فرقے آپ ہمیں بتائیں کیا ہے اب اگر آپ بریلوی یا دے بندی یا ان چیزوں کا مسلک میں شامل کریں گے تو وہ تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے وہ فرقوں پر بات کرتا ہے مسلک کی اس نے نہیں کی ہے اچھا یہ بات ہو گئی ہے اچھا ایک منٹ اب آپ رک جائیں تو فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ دیوبندی بریلوی مسلک نہیں ہے آپ کے خیال پر نہیں دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں نا نہیں تو مسلک ہیں یا نہیں ہے مسلک میں یہ سوال پوچھتا ہوں دیوبندی اور بریلوی مسلک ہیں یا مسلک نہیں ہیں یہ دونوں یہ دونوں جو ہیں وہ انفی مسلک کے ہیں لیکن آپ آپ اپس میں یہ دو الگ الگ فرقے ہیں نا جی مسلک تو انفی مسلک نا 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 مسلک کی definition بتائیں کیا ہے آپ کی نظر جتنا مجھے علم ہے نا وہ چار مین مسلک ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کے آگے سے آپ وہ چھوڑ دیں یہ بتائیں کہ اسلام میں مسلک کس چیز کو کہا گیا ہے آپ آپ صرف یہ بتا دے نا کہ انہوں نے کب انفی مسلک نہیں نہیں ایک ایک کر کے بھئی یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی ہے مسلک کا پہلے ڈیفینیشن ہو جائے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں وہ فرقوں سے فرقوں میں بات کرتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے مسلک پر بات ہو رہی ہے دفاع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور ہم سب کا دفاع کریں گے ایک منٹ آرام تو کرو نا مسلک کس کو کہتے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ سن لو ون بائی ون پلیز سب سے پہلے تو اپنا نام بتا دو نا وہ تھوڑا سا ہاتھ پہولا رکھو ہم آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں ایک ہاں تو آپ سب سے پہلے میرا نام جی محمد ہے محمد محمد علی میرا نام ہے آپ سب سے پہلے بتائیں کہ مسلک کس کو کہتے ہیں نہیں میں آپ آپ بات کر رہے ہیں نا تو میں تو سب سے آپ کی بات پر ارے بھائی یہ درک ہے بڑی ایک لوجیکل بات ہے کہ آپ کو اگر نہیں ہے پتا کہ مسلک کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں پھر میں اپنی ڈیفینیشن آپ کو جو میں سمجھتا ہوں آپ کو بتا دوں گا میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ مسلکوں سے لوگوں کو اس کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں یہ بتائیں مسلک کہتے ہیں اور اس کو چھوڑ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی ٹھنکنگ مینڈ صاحب کیا 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 آپ یہاں پر کیوں آئے آپ کس مقصد کیلئے اپنا آنے کا مقصد بتائیں یار آپ کا کیا مقصد ہے آپ آپ نے دیکھیں یہ ہماری بروڑ ہے ہم جو مرضی یہاں پر کرے آپ کس مقصد کیلئے یہاں پر آئیں آپ اپنا مقصد بتائیں پلیز آپ ہمارے میمان ہیں میربانی سر میں صرف اتنا اتنا پوچھ رہا ہوں صرف سوال کی ہے میں نے میں جب جب ٹک ٹوک پہ آیا ہوں ابھی ٹھیک ہے سامنے میں نے کب آئے آپ ٹک ٹوک پہ نہیں اب ابھی جب کھولی ہے میں نے اچھا اچھا ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے مرزا قادیانی کی تصویر لگی ہے ٹھیک ہے اور پیچھے جو تصویر ہے وہ تو اس کو تو میں دجال سمجھتا ہوں مسلمان نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آگے آپ نے مرزا انجینئر کی وٹو رکھائی ہے میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ اس کو اگر قادیانی سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں اگر آپ کو اس طرح اس طرح کا سوال اس طرح کا سوال کریں نا میرے بھائی آپ آ کے جو ہے وہ ہم جو ہے ثبوت دینا دلیل دینا قلحاتو برحانکو من کنتم صادقین دلیل برحان ثبوت دینا ہمارا کامیاب اس طرح آ کے بات کریں آپ جو آ کے اگر 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 میرے کو جور تھا نا اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا نہیں نہیں میری اگر بات کا برا لگا تو میں میں معذرت کرتا ہوں میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آ کے آپ کی جو ہے لائیو کو کیا کہتے ہیں خراب کرنا یا کچھ ایسا کیونکہ ہم یہاں پر ہم یہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں نا یہاں پر بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا بندہ جو ہے وہ کس جماعت سے ہے یا کس مائنڈ سے ہے کس ذہنیت کا بندہ ہے اور وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے ہمیں الحمدللہ اتنا پتہ چل جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے آپ سے کہا تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں آپ آنے کا مقصد ہمیں بتائیں تاکہ آپ کے آنے کے مقصد کے مطابق آپ کو جو ہے جواب دیا جائے آپ مجھے یہ بتائیں قرآن کہتا ہے لائی فکمیس لہی شئی کہ اللہ کے مثل کوئی شئی بھی نہیں ہے اللہ کے مثل کوئی شئی بھی نہیں ہے مرزا کا دیانی کہتا ہے کہ اللہ جو ہے مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ جو ہے ہر بندے کو جو ہے وہ جنت میں مینی خدا بنائے گا اس کی کوئی دلیل برہان کوئی ہے کوئی قرآن کی آیت ہے کہ آپ ہمیں بتا سکیں اور مرزا صاحب کو سچا ثابت کر سکے قرآن تو کہتا ہے لائی فکمیس لی شئی تو قرآن کی مخالفت جو انسان کرتا ہے تو ہم اس کو سر پہ بٹھا لیں مجھے بتائیں نا اس میں قرآن کی کوئی مخالفت نہیں ہے آپ پورا ان کا بیان سنیں نا اچھا اچھا قرآن کی مخالفت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لیسک مثل ہی شئی مثل ہی نہیں مثل ہی نہیں جی کدھر کہہ جی ہمارے عزرت صاحب جی کدھر کہہ جی ہمارے میمان صاحب شاید بھائی کچا شاہ کا بند بس کرو یار کیا بات ہے میں میں نے کڑکر رکھا ہے میں آپ کو بس کرو رہا ہوں اس بات میں پھر جی جی کچا شاہ شاید بھائی کچا شاید بھائی کچھا